الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاق خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط طال اللہ تمارک و تعالی کما ورد في صورة الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تبارک و تعالی كما ورد في صورة الانفال وعلموا انما غنمتم من شيء فعن للہ خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل وقال عز وجل كما ورد في صورة الحش ما افا اللہ على رسوله من اہل القرآن فلللہ وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل كئی لا يكون دولة بين الاغنیاء منكم صدق اللہ العزیم فبش رح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغتا باللسان يفطه قالی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب وترضا آمین يا رب العالمين میری اس مرتبہ کی آمد چونکہ مشکوک تھی اس لیے کہ اخباری اطلاع کے ذریعے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ میری سندھ میں آمد پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن چونکہ مجھے کوئی نوٹس سر نہیں ہوا تھا لہذا میں سوچتا رہا کہ اگر آخر وقت تک کوئی نوٹس سر نہ ہوا تو میں چلا جاؤں گا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ محض اخباری اطلاع جو ہے وہ میرے لیے لازم نہیں ہے کہ میں اس کی پابندی کروں اسی وجہ سے پھر اشتہار نہیں دیا جا سکا اور معلوم تھا کہ حاضری بھی پھر اس کا منتقی نتیجہ ہے کم ہو گی اس لیے یہ ساڑھے گیارہ کی بجائے پروگرام پھر بارہ بجے کا رکھا گیا بہرحال آپ مسجن حضرات کے نکاح سے آج کی اخباری اطلاع گدر چکی ہے تو جہاں تک موضوع کا تعلق ہے وہ ان کے علم میں ہے اسلام میں جاگیرداری اور غیر حاضر زمیداری کا کیا مقام ہے اور اس میں اضافہ کر لیجئے مسئلہ ملکیت زمین ویسے تو یہ موضوع اپنی جگہ پر فی نفس سے ہی بہت اہم ہے لیکن آپ ادرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس کی اہمیت دہچند ہے دس گناہ بلکہ سو گناہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زی شعور پاکستانی کو یہ معلوم ہے کہ ہماری سیاسی جو زندگی ہے اس میں جو اختلال ہے اس کا اصل سبب یہاں کا زمیداری نظام اور جاگیرداری نظام یہاں کے وڈیرے جو ہیں خوانین سرحت کے سندھ کے وڈیرے پنجاب کے جاگیردار بلوچستان کے جو سردار ہیں قبیلوں کے ان لوگوں کے لیے اس ملک کی سیاست جو ہے وہ میوزیکل چیئرز گیم کی حیثیت کرتی ہے ایک مشغلہ ہے اس لیے کہ وہ ان کے اگوٹھے تلے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی آ جائے اور ایک مزاری کی جگہ دوسرا مزاری آ جائے لیکن یہ کہ اپنے اپنے علاقے ہیں ان کی تو حکومتیں ہیں ان کی ریاستیں ہیں وہاں ظاہر بات ہے کہ آپ اچھے سے اچھا الیکشن کرا لیں بہتر سے بہتر اس کا انتظام کر لیں غیر جانبداری انتہائی ہو جائے انتہائی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے آئیں گے وہی فرق پڑے گا تو صرف کچھ شہروں میں بڑے شہروں میں کہ جہاں جاگیرداروں کا زمیداروں کا ہولڈ نہیں ہوتا بعض دوسرے عوامی لیں اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن ہمارے ووٹرز جو ہیں ان کی کم سے کم اسی فیصد تعداد جو ہیں وہ جاگیرداروں وڈیروں خوانین اور قبائلی سرداروں کے انگوٹے تلے ہیں لہذا کوئی سیاسی تبدیلی یہاں آ لی سکتی ہے پھر یہ لوگ جو ہیں اتنے مؤثر ہیں ذریعی انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ایک ملازم بیچارہ جو ہے سترہ گریڈ کا کوئی ملازم ہے اس نے نہ معلوم کتنی محنت کی ہے مشقت کی ہے امے کیا ہے میسی کیا کئی لیکٹرر لگا ہے اس کی تنخواہ سے تو آن سورس انکم ٹیکس کٹ جائے گا لیکن یہ بڑی بڑی زمینوں کے مالک پیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ظاہر بات ہے سیاسی طاقت ان کے پاس ہے ٹیکسیشن جب بھی فیصلے ہوں گے حاصل اختیار ان کے پاس اب ذرا سا چونکہ ورلڈ بینک کا دباؤ ہے چونکہ ہماری حکومت سے اوپر ایک اور حکومت ہے اس وقت اور وہ ورلڈ بینک کی حکومت ہے ہماری حکومت تو ان کے ہاتھ میں کٹ پتنی ہے اس وقت اب آئی ایم اف کا ورلڈ بینک کا دباؤ ہے کہ لگاؤ ضرور تو آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک اخبار میں کہ زمیدار اپنی آپ آرگنائزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں تاکہ ٹیکسیشن کیے اس طرح کی کسی موو کی مخالفت کی جا سکے ریڈسٹ کیا جا سکے تو اس ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے کوئی بہتری کی صورت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ جاگیرداری کا رضاپ ختم اس حوالے سے میں نے ارس کیا کہ پاکستان کے لیے یہ مسئلہ دس گناہ نہیں سو بنا جاتا ہے اور اس کے ذمع میں بعد میں میں آپ سے ارس کروں گا کہ کس طریقے سے ایک خاص طرز فکر جو ہمارے ہاں ہے فقہی اس کے نتیجے میں ذریعی اصلاحات کا آئندہ دروازہ مستقلن بند کر دیا گیا ہے یہ صورتحال میں بعد میں آپ سے ارس کروں گا بہرحال اس موضوع پر مجھے گشتگو کا اب جو ان دنوں میں نے اس کو موضوع بنایا ہے اس کا ایک خاص سبب بن گیا سبب یہ تھا کہ لاہور کی جو ثقافتی زندگی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہر سال جو یوم اقبال ہوتا ہے وہ وہاں تھا ایک ثقافتی ایک فنکشن ہے اور وہ سیاسی بھی اہمیت اس کی ہوتی ہے اس مرطبہ خصوصیت کے ساتھ مجھے بہت تعقید کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی لیکن وہ ہو رہا تھا ان دنوں میں کہ جن دنوں ہمارا تربیتگاہ کا جو ملتزم تربیتگاہ ہماری رفقہ کی لاہور میں ہو رہی تھی وہ اکیس اپریل جو ہے ہوتا ہے وہ اس میں میں نے ماغلت کر لی اب اس کی کشی وجہ سے وہ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے یہ تو ایک کنٹروورشیل بات ہے لیکن یہ کہ اسے پوشت کون کرنا پڑا چھبیس اپریل پر تو اب دوبارہ ان کی طرف سے دعوت آئی تو میرے پاس حضر بھی نہیں تھا تو میں اس میں شریک ہوا اور اس میں جو میں نے تقریر کی الحمدللہ کچھ بعض وقت ایسا ہوتا ہے طبیعت میں انشراہ ہوتا ہے خاص کبھی آدمی اپنے آپ کو مجبوراً باندھ کر تقریر کر رہا ہوتا ہے کہ اب اعلان ہوا وہ ہے طبیعت و آمادہ نہیں ہے لیکن بارہ لوگ آئے ہیں تو بات کرنی ہیں تو یہ منشط نشات کی کیفیت اور کچھ قبض کی کیفیت یہ انسانوں کے اندر آتی رہتی ہے اس وقت کچھ نشات کی کیفیت تھی تو تقریر بھی اچھی ہو گئی اللہ کا شکر ہے اس کا چرچہ ہوا کافی اس کا ایک خاص دکتہ جو تھا جو میں نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ علامہ اقمال کے بارے میں مفقر پاکستان مصور پاکستان یہ الفاظ تو سب ہی استعمال کرتے ہیں میں نے بھی استعمال کی ہیں لیکن میں آج ایک نیا لفظ استعمال کر رہا ہوں مبشر پاکستان اس لیے کہ انہوں نے سترہ سال پہلے پیشن گوئی کی تھی اور وہ تجویز نہیں تھی پاکستان کا ریزولیشن تو سن چالیس میں پاس ہو رہا ہے پاکستان وجود میں آ رہا ہے سن سن تالیش میں پاکستان ریزولیشن سے دس سال پہلے سن تیس میں جو خطبہ اور آباد تھا لامہ اقمال کا اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اور بڑی یقین کے ساتھ انگریزی کا لفظ ہے دیسٹنی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ دیسٹنی ہے تقدیر مبرم ہے اٹل ہے اللہ کی تقدیر کے ہو کر رہے گا وہ کیا ہو کر رہے گا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی یہ ایک پروفیسی تھی ایک پیشن گوئی تھی لیکن بڑی کنوکشن کے ساتھ تھی بڑے یقین کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے بات کہی تھی اب اس کے حوالے سے میں نے ایک مسئلہ جو ہے وہ شروع کیا کہ علامہ اقبال نے جہاں یہ پیشن گوئی کی تھی اس پاکستان کے قیام کی بغیر پاکستان کا لفظ استعمال کیے ہوئے نہ اس وقت کوئی تصور کھا اس کا ساتھ ہی ایک بات یہ کہی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک بوقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے ہیں دور ملوکیت میں عرب امپریالزم میں لفظ استعمال کیا بڑا سخت بڑا غریان لفظ بہت سے مسلمانوں کو تو ناپسند بھی ہوگا کہ دور بلو امیہ ہے دور بلو عباس ہے اسے عرب امپریالزم کہا ہوتی یہ شہنشائیت تھی عربوں کی تو عرب امپریالزم کے دور میں اسلام کی تعلیمات مس ہوئی ہیں اس پر کچھ پردے پڑ گئے ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں میں نے کہا اس پر بھی تو زور دیجئے نا علامہ اقبال کی اس بات میں تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے قیام پاکستان کی پیشنگوئی کی لیکن اس میں ان کی توقع کیا تھی امید کیا تھی اس میں خواہش کیا تھی آرزو کیا تھی وہ تو یہ ہوئی اور اس کے معنی کیا ہوئے عرب امپریالزم سے پہلے دور ہے خلافت راشتہ کا جو سب مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے بہترین دور ہے تاریخ انسانی کا بہترین دور اور بہرحال تاریخ اسلامی کا بہترین دور ہے تو اس دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات اس دور کی تھی جس پر کے دور ملوکیت میں آ کر پردے پڑ گئے ان کو ہٹا کر گویا کہ اثر نو وہی اصل لغاق قائم کیا جائے یہ گویا کہ علامہ اقبال کے نزدیک اصل آئیڈیالوجی سمجھ لیجئے مقصد سمجھ لیجئے آئیڈیال کہتے ہیں مقصود کو کہ اس آزاد مسلمان ریاست سے مقصود کیا ہے اب اس میں ایک تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دور ملوکیت میں اسلام کی تعلیم کے کس حصے میں تغیر و تبدل ہوا کون سی تعلیم مش ہوئی تو یوں سوچ یہ کہ نماز کے بارے میں بادشاہوں کو کوئی تغیر کرنی کیا ضرورت تھی نماز روزہ اس میں کیا ہونے ضرورت تھی پرخوئی نماز نماز تو انگریز نے آ کے اس میں کوئی نکاوٹ نہیں داری پڑھو نماز منزل میں بناو نماز میں امریکہ میں کوئی پابندی نہیں ہے نماز پڑھو چرچ خریدو مسجد بناو سینگوگ خریدو مسجد بناو کوئی پابندی تو عبادات میں تو کوئی ملوکیت کے دور میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا نہ ہونے کا کوئی امکان ہے نہ ہونے کے لیے کوئی وجہ ہے کوئی جواز اسی طرح فیملی لاؤز نکاح طلاق کا معاملہ اس میں بھی کیا ضرورت ہے انہیں دخل دینے ان کا کونسا اس کے اندر مفاد وابستہ تھا جس کی وجہ سے اور ملوکیت کی کونسی ضرورت تھی کہ جس کی وجہ سے ان میں کوئی وہ تغیر و تبدل کرتے ہاں ملوکیت کے لیے لازم ہے جاگیرداری ملوکیت کے پاؤں ہے جاگیرداری اور جاگیرداری کے لیے ضروری ہے غیر حاضر زمیداری ایک جاگیردار کے پاس پانچ سو مرمبہ ہے وہ خود و کاش نہیں کر سکتا کیسے کرے گا تو غیر حاضر زمیداری مزارت اگر یہ ہو تب ہی تو جاگیرداری چلے گی اور جاگیرداری جو ہے اور یہ غیر حاضر زمیداری یہ اصل میں دور ملوکیت کی پیداوار ہے اور دور خلافت راشدہ کی تعلیمات کے اندر تحریف کر کے ان چیزوں کے لیے جواز پیدا کیا گیا یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اپنا چاہتا ہوں کہ درہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے باتیں رکھوں اور آج میں درہ کیونکہ وقت کم ہے آج میرے پاس ساڑھے گیرہ کے بجائے بارہ بجائے ہم نے شروع کیا انشاءاللہ ڈیڑھ بجائج ختم کر دوں گا اس لیے کہ اس کے فوراً بعد ایک نکاح کی میں پھر بھی ہمارے ایک ساتھی کا نکاح ہے سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے جس کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بیان کرنے کی اس لیے کہ جو لوگ بھی یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں انہوں نے اس موضوع پر نہ معلوم بارہ بات سنی ہوگی اسلام میں ملکیت کا اس طرح کا تصور سرے سے نہیں ہے جیسا کہ دنیا میں عام تصور ہے جسے ہم کہیں گے ملکیت مطلقہ ایپسولیونٹ اونرشپ ملکیت کا کوئی مقدس حق سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ ملکیت مطلقہ اس کا مطلب کیا یہ میری ملکیت میں جو چاہوں کروں توڑ دوں مجھے اختیار ہے توڑ دوں پھوڑ دوں پھیک دوں بیکار اچھے رکھوں ملکیت ساکت نہیں ہو جائے گی میری ملکیت ہے میری بکری ہے جب چاہوں زبا کر دوں اسی طرح غلام چونکہ ملکیت ہوتے تھے جب چاہیں غلام کو قتل کر دیجئے کوئی آپ پر مکنمہ نہیں بنے گا کوئی تین سو دو نہیں کوئی اس غلام کی طرف سے جو ہے بدعی بن کر نہیں آسکتا کوئی اقساس نہیں اس لئے گی ملکیت تھی آپ کی ملکیت کا یہ تصور اسلام میں سرے سے نہیں صرف اللہ انسان کے پاس امانت ہے ملکیت نہیں ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ توحید کا بنیادی تخاظہ ہے وہ توحید جس کے بارے میں اقبال ہی نے کہا تھا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام عقائد کا مسئلہ بن گیا ہے اس لئے کہ توحید کا پہلا نتیجہ کیا ہے حاکمیت اللہ کے لئے تو انسان کے لئے کیا رہ گیا حاکمیت نہیں خلافت بائش جی نے ٹھو تم خلیفہ ہو حاکم نہیں بادشاہی اللہ کے لئے سر مریضے ما فقط اس ذاتے میں ہم تاکھو اسی طریقے سے ملکیت اور مالکیت اسی کے لئے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تو انسان کے لئے کیا رہا امانت اور یہ شیخ صاحبی کا شیر ہے ای امانت چند روزہ نزد ماست در حقیقت مالک ہر شیخ خداست ہر شیخ مالک اللہ ہے میرے پاس امانت امانت جس کی ملکیت ہے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرسکتا ہے میرا مقام میری ملکیت نہیں ہے اللہ کی امانت ہے میرے پاس یہاں تک میرے ہاتھ میری ملکیت نہیں ہے میرے اللہ کی امانت ہے یہ نہیں ہے مجلس چاہوں استعمال کروں میری ملکیت نہیں غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتے تمہاری آنکھیں تمہاری ملکیت نہیں ہے تمہارا جسم تمہاری ملکیت نہیں ہے ملکیت اللہ کی ہے تو جب جسمی اپنا نہیں ہاتھ اپنے نہیں پاؤں اپنے نہیں آنکھیں اپنی نہیں تو مکان کیا ہوگا زمین کیا ہوگی کارکان کیا ہوگا دکان کیا ہوگی وہ ملکیت مطلقہ اسلام میں سرے سے نہیں ہے جو کچھ ہے امانت ہے لیکن یہ سطح ہے ایمان کی یہ سطح ہے روحانیت کی لیگل لیول پر ملکیت ہے لیکن ملکیت کیا معنی ہے یہ مکان میرا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار میرا ہے دوسرا شخص میری مرضی سے اسے استعمال کر سکتا ہے بھائی رہو اس کے اندر وہ استعمال کر سکتا میں بیچ دوں قیمت لے لیکن یہ قانونی سطح پر ملکیت اس نام میں ہے اور وہ ملکیت نہ صرف آرٹیکل آف یوس کی ہے بلکہ میونز آف پروڈکشن کی بھی ہے یہ جن حضرات کے علم میں ہے کومنیس فلوسفی کے اندر جو تدریجا تبدیلی ہوئی کہ شروع میں تو انتہا پسندی گئے تھی کہ کوئی شہبی ملکیت نہیں سب قومی ملکیت یہاں تک مکان بھی نہیں سائیکل بھی نہیں چار پائی بھی نہیں ہر چیز قومی ملکی ہے رفتہ رفتہ پھر انہوں تبدیل کی کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتی ہے مکان تمہارا ہو سکتا ہے سائیکل یا کار یا جو بھی ہو سواری تمہاری ہو سکتی ہے پھر اور ریائت دی کہ تمہارا مکان ہے اس کے سہن میں اگر اور کوئی سبزی کاشت کر لو وہ بھی تمہاری ہو سکتی ہے وہ سب رفتہ رفتہ لیکن means of production ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی دکان انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی کارخانہ انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا کھیت انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا یہ تقسیم جو ہے مارکسش فیلوسفی کی یا کومنزم کی اسلام میں نہیں ملکیت مطلقہ اللہ کی قانونی ملکیت انسان کی ہو سکتی ہے قانونی ملکیت عام استعمال کی چیزوں کی ہو سکتی ہے اور ذرائع پیداوار کی بھی ہو سکتی ہے کھیت کی بھی ہو سکتی ہے زمین کی ہو سکتی ہے مکان کی ہو سکتی ہے کارخانے کی ہو حقیقت کا تصور ہے میں اسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں ناجائز فائدہ میں بھی نہیں اٹھا سکتا ہے اس یہ کہ مالک تو اللہ ہے غلط استعمال نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ کا بھی مالک اللہ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق لیکن باقی یہ کہ میں اسے استعمال کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ سائیکل میری ہے میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اسے چلاوں گا دوسرا میں کسی کو دے دوں آریتا دے دوں مرش دوں ہما کر دوں بیش دوں جو کر دوں لیکن یہ کہ وہ میری مرضی کے بغیر اس کا تصرف میں نہیں لاسکتا حق تصرف حق انتفاق اس فرد کا رہے گا دوسرا کوئی شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا مگر اصل مالک جو ہے اس کی مرضی سے اب تیسرے نمبر پر آئیے جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کی ملکیت یہ جو دو میں نے بتایا ایک ملکیت مطلقہ ایک قانونی ملکیت زمین کا معاملہ قانونی ملکیت کے اعتبار سے بھی ذرا ڈھیلا ہے اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسا کہ اور چیزوں کی ملکیت ہے اس کا یوں سمجھئے عقلی استبلال اس کا کیا ہے کہ زمین کی ملکیت اس نوعیت کی نہیں ہو سکتی جس نوعیت کی ملکیت مکان کی ہو سکتی جس نوعیت کی ملکیت دکان کی ہو سکتی جس نوعیت کی ملکیت کارخانے کی ہو سکتی ہے زمین کی ملکیت اس نوعیت کے نہیں ہو سکتی کیوں عقلی استدلال یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو حیات اور زندگی کا سلسلہ پیدا فرمایا زندگی کے لیے چار چیزیں ناگزیر ہیں پانی ناگزیر ہوا ناگزیر سورج کی حرارت اور روشنی ناگزیر اور رزق کی سورس زمین ناگزیر ہوا نہیں ہوگی مر جائے گا پانی نہیں ہوگا مر جائے گا اگر سورج کی حرارت ختم ہو جائے سورس آف انرجی تو وہی ہے اس پوری زمین کے لیے ultimate سورس آف انرجی سولر انرجی ہے زمین وہ بھی پیداوار جو بھی آ رہی ہے چاہے آپ نے بکری کا گوشت کھایا تو بکری نے بھی تو وہ گھاس پاتھ جو کھایا زمین سے اگرے والا ہی ہے آپ نے اناج کھایا وہ زمین سے آ رہا ہے تو جو بھی سسٹیننس ہے وہ زمین سے ہے اب ان میں سے آپ دیکھئے دو چیزیں تو اللہ نے ایسے عام کر دی نہ آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نہ پیسہ دینا پڑتا ہے سورج جو ہے وہ روشنی دیرہ سب کو دیرہ حرارت آ رہی ہے سب کے لیے آ رہی ہے نہ آپ کو محنت کرنی پڑی نہ مشقت ہوا ہے سب کے لیے آپ کو اس کو نہ پرچیز کرنا پڑتا ہے نہ خریدنا پڑتا ہے نہ لانا پڑتا ہے نہ لی جانا پڑتا ہے دو چیزیں ہو گئی پانی کا معاملہ ذرا مختلف ہے وہ ہوا اور صورت کی حرارت کی طرح عام نہیں ہے یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے رقمے زمین کے پڑے ہوئے صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے زمین بیکار پانی ہو مبدع حیات پانی ہے اب پانی دریاؤں سے آ رہا ہے نالوں سے آ رہا ہے چشموں سے آ رہا ہے زمین سے آ رہا ہے پانی کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے تو پانی ملتا ہے زمین میں کواں کھو دیں گے کھینچیں گے تو پانی ملے گا ہینڈ پم لگائیں گے تو اس میں ادرجی لگائیں گے تو پانی ملے گا کیوہ لگائیں گے تو اس کے لیے کوئی انجن لگائیں گے بجلی خرچ کریں گے تو پانی ملے گا دریاؤں کا پانی آ رہا ہے اسے روکیں گے نہیں سمندر میں پہن جائے گا روکیں گے جمع کریں گے ڈیم بنائیں گے بیراجز بنائیں گے تو ان سے استعمال کریں گے اس پر خرچ آئے گا اس پر محنت آئے گی اس کا بھی آنا دینا پڑے گا لیکن پانی سے بھی آگے بڑھ کر معاملہ زمین کا ہے زمین بہت زیادہ مشقت مانگتی ہے زمین کو کاش کیجئے زمین میں حل چلائیے زمین کو تیار کیجئے غیر ہمواری اس کی دور کیجئے اس کو وہاں سے زمین سے رزق پیدا کرنے کے لیے جو ہے محنت و مشقت کیجئے اس قابل بنائیے تو وہاں سے رزق نکلے گا اور چونکہ یہ رزق جو ہے حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ناگذیر ہے ہوا اور پانی کی طرح اسی طرح اس کے اوپر قدغنے نہیں ہونی چاہیے اس کو بھی لوگوں کے عام استعمال کے لیے عام کر دینا چاہیے یہ عقلی فلسفہ ہے ابھی میں نے کوئی قرآن سے حدیث سے کوئی دلیل نہیں دی چونکہ لمازی میں حیات میں سے ہے پانی کی طرح ہوا کی طرح سورج کی حرارت کی طرح اسی طریقے سے زمین ہی سورس ہے ہماری غزہ کی لہذا اس کے اوپر منوپلی ہو جائے اس کو کچھ لوگ اپنے قبضے میں دے کر بیٹھ جائیں اسے کچھ لوگ بیکار کر کے چھوڑ دیں یہ بات جو ہے یہ تو پھر انسانوں کے مجموعی بہبود اور مجموعی مفاد کے خلاف ہو جائے گی اس حوالے سے زمین کی قانونی ملکیت بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جس نوع کی ملکیت وہ دکان کی ہو سکتی ہے یا کارخانے کی ہو سکتی ہے یا مکان کی ہو سکتی ہے اس نوع کی نہیں اس میں فرق ہوگا یہ تو میں نے اقلی بات آپ سے کی اب ذرا نقلی باتیں سمجھ لیجئے نقل سے برادو نقلی نہیں ہے ایمیٹیشن نہیں نقل اصل میں کہتے ہیں منقول ہونا نصوص دین جو ہے وہ نقل پر ہے قرآن منتقل کیا جبرائیل نے اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقل کہلاتا ہے نقل بکانی آپ کو معلوم ہے نا نقل سے برادو نقل نہیں ہے جو امتحانوں میں نقل ماری جاتی ہے اس کو کہیں آپ میرا لفظ جو کہ آگیا تھا وہ منطقی اسطلاح ہے اقل اور نقل یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں آتی ہیں اقل خود سوچ کر کوئی نتیجہ نکالتی ہے نقل یہ ہے آپ قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے جبرائیل نے یہ بات پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے یہ بات پہنچائی صحابہ کو صحابہ نے پہنچائی تابعین کو تابعین نے پہنچائی تابعین کو منقول ہوتا ہوا دین آرہا ہے مجھ تک نقل ہوا ہے یہ نسلن بادن حسلن اس زمن میں سب سے پہلی بات حدیث نبوی من احیاء ارضا نیتتن فہی لہو جو شخص بھی کسی دور افتادہ اور بنجر زمین کو قابل کاشت بنا لے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اس لیے زمین کس لی ہے والارض وداہا للانام یہ زمین ہم نے تمہارے لیے تمہارے قدموں میں بچھا دی ہے لوگوں کے لیے مخلوقات کے لیے زمین ہے سورس آف رسک سورس آف فود اب اگر کسی نے محنت کی ہے مشقت کی ہے زمین بنجر پڑی تھی افتادہ پڑی تھی کسی کی ملکیت نہیں تھی وہ بھی میں بتا دوں گا بعد میں اس نے محنت کی اس نے مشقت کی اس نے اسے قابل زراعت بنا لیا قابل کاشت بنا لیا گویا مردہ زمین کو زندہ کر دیا من احیاء اذن میتتن فہی لہو وہ اسی کی ملکیت ہو گئی دوسری طرف فرمایا کوئی شخص اگر کسی زمین کو تین سال تک کاشت نہیں کرے گا اس کی ملکیت سے نکل جائے گی کیونکہ زمین تھی رسک لینے کے لیے رسک خدرہ الزمین مردن رواست اب یہ زمین تم نے روک کے رکھ لی میرے ہیں سو مربے پڑھے نہیں کاشت کر رہا ہے تم کون ہو تو میری ملکیت ہے نہ آئیں ہاں مکان تم نے کو بنایا ہے نہیں رہ رہے اس میں اگر وہ دس برخ بھی پڑھا رہے گا تو مکان تمہارا ہوگا اس لیے کہ مکان جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن نہیں ہے کہ یہاں سے رسک خاصل کرنا ہو لیکن تم نے سو مربے لے کے ڈال دی ہے یہ سو مربوں کے مالک بند ہے نہ اس سے خود رسک نکال رہے ہو اور نہ کسی کو نکالنے کی اجازت دے رہے ہو تو یہ ملکیت زمین کی چریت میں نہیں ہے نوٹ کرنی ہے جس نے زمین کو قابل کاشت بنایا اس کی ملکیت اور جو زمین کو ویسے ہی چھوڑ دے جس کے لیے اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا لوگوں کے لیے مخلوق کے لیے تم نے اس کا جو ہے گھراو کر کے اور اپنی حدیں بنا کر رکھ دیا اس سے رسک میں نہیں نکال رہے ہو تو تمہارا حق ملکیت ساکھ دے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو بات کہی گئی ہے وہ شاہ ولی اللہ دہل بھی رحمت اللہ علیہ کی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں حضور کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مصد بنا دیا اب اس کا ایک مطلب تو علماء سب ہی بیان کر دیں گے کہ ہر جگہ سجدہ ہو سکتا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی ہے اگر کوئی شہر نجاست نجاست نظر نہیں آ رہی تو بس پاک ہے بلکہ مٹی جو ہے وہ آپ کے تیمون کے کام آتی ہے وہ پاکی دینے والی ہے جلسے پانی جو ہے وہ آپ کو غضو کا ذریعہ بن جاتا ہے ناپاکی سے پاکی آپ کو دیتا ہے مٹی جو ہے اس سے آپ تیمون کر لیتے ہیں تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جب تک کوئی مسجد نہ ہو نماز نہیں پڑھ جا سکتی مسجد ہے یا نہیں ہے اللہ نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی یہ مفہوم تو سمتی سمجھ میں آ گیا اب یہ مقام شعبالیلہ دیلوی کا انہوں نے کہا مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی وقف ہوتی الوقف والایملک وقف جو ہے وہ کسی کی ملکیت ہوتا ہی نہیں سمجھ رہے بات کو یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص پہلے آ گیا پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے کوئی بڑے سے بڑا حاکی میں وقت بھی آ کر اسے وہاں سے اٹھا نہیں سکتا کہ تم ہٹو میں بیٹھوں گا جو پہلے آ گیا جیسے جس نے زمین قابل کاش بنا لی اس کی ہے البتہ ریزر بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ نے وہاں نشان چھوڑی اور چلے گئے جیسا کہ ہوتا ہرمین میں پہلی صف کی جو ہیں سیٹیں مکمکی بھی ہوتی ہیں کم سے کم حرف مکی میں تو ہوتی ہیں وہ شرطوں کو پیسے دیئے ہوئے ہو تو وہاں آپ کی پہلی صف کے در جگہ محفوظ حرام مطلق ہے اس کی کوئی گنجائش شریعت کے در دے فرس کم فرس سر اور ہمارے حرام تو نہ بالم اور کون کون سے وہاں ہو رہے ہیں سب سے بڑا حرام تو میں بعد میں بتاؤں گا جو وہاں ہو رہا ہے وہ مسجد حرام اور ملد الحرام میں سب سے بڑا حرام جو ہو رہا ہے حضور کی حدیث ہے من اکلا کراہ ارض مکہ تفقد اکلا ربا جس نے مکہ کی زمین کا کرایا کھایا اس نے سودھ کھایا اور آج سب سے بڑا خرچہ جو حاجیوں کو کرنا پڑتا ہے یا عمرے کرنے والوں کے لئے وہ وہاں پہ رہائش کھایا یہ تو حرام کا ایک وہ ہے یوں سمجھئے کہ دنیا کے اندر جو ہے اس طرح وہ حنیل مریعہ ہو گیا ہے جیسے یہ سودھ ہے آج ہم ہر شہر کے در سودھ ہے وہاں پر فقد اکلا ربائی ہے تو ربا سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں تو وہ بھی بچے ہوئے تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک زمین اب میں آپ کو ان کی ایک عبارت جو ہے منجت اللہ البالغہ سے سنا رہا ہوں یہ تو وہ پہلی بات انہوں نے کہہ دی کہ ان تمام معاملات میں جو اصل بنیادی بات ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے ہی کر دیا وہ یہ ہے کہ مال کل کا کل اللہ کا ہے کسی مخلوق کا کوئی حق اس میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کا استعمال لیکن اللہ تعالی اباہ لہم الانتفاع نفع اٹھانا فائدہ اٹھانا اللہ نے جائز کر دیا ملکیت تو اللہ کی ہے اور خاص طور پر زمین کے بارے میں آگے چل کر فرمائے ہیں زمین پوری کی پوری حقیقت کے اعتبار سے مسجد کے حکم میں ہے یا سرائے کے حکم میں ہے جوڑے لا وقفاً اب سرائے جو بنتی تھی کوئی سرک جا رہی ہے راستہ جا رہا ہے وہاں کسی مخیر شخص نے سرائے بنا دی سرائے میں فرض کیجئے سو کمرے ہیں تیس کمرے ہیں جو پہلے آگے ہیں اس نے کمرہ کو پائی کر لیا ہے جو بعد میں آیا ہے اس کو اگر کمرہ خالی ہے تو من جائے گا ورنہ وہ یہ نہیں کہتا ہے تم نکلو میرا حق ہے جو پہلے آگے ہے سرائے کے اندر وہ وہاں پر آئے سکتا ہے اگر نئی کمرہ ہے تو بھائی کسی دلال میں پڑھ جاؤ وہاں نہیں تو سین میں پڑھ جاؤ چلو کم سے کم ایک چار دیواری میں تو آ جاؤ گے چورو داکھوں سے بن جاؤ گے لیکن سرائے ملکیت کسی کی نہیں ہوتی ہے آپ نے دو دن ٹھہرنا ایک دن ٹھہرنا ٹھہرے اور جائیں ملکیت تو نہیں ہے یہ تو سرائے ہے وقف ہے تو یہ دو الفاظ استعمال کیے شاہ صاحب نے والارض قلوحا فی الحقیقت بمنزلت مسجد زمین کل کی کل گویا کہ یا تو ممنزلہ مسجد ہے اور عباطن یا سرائے کے مانند ہے جو علا وقفن لے ابنائی سبیل جس کو مسافروں کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے وہن فی ہے شوراکا اور وہ اس میں شریک ہوتے سب کسی کی ملکیت ملکیت ذاتی وہ نہیں ہوتی یہ ہے زمین کی ملکیت کا خصوصی معاملہ اسلام کے اندر اب آئیے ملکیت زمین کا ایک پہلو تاریخی اعتبار سے ہمارے ہاں زمین کی دو قسمیں ہیں فقہی اعتبار سے عشری اور خراجی عشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی مسلمان کی ذاتی ملکیت ہو ملکیت کسی معنی میں حق انتفاع اس کی ملکیت وہ ملکیت مقدسہ تو میں نفی کر چکا کسی شیع کی بھی نہیں ملکیت مطلقہ تو کسی شیع کی بھی نہیں یہی جو محدود ملکیت ہے اگر کسی مسلمان کی وہ ذاتی ملکیت ہے تو وہ عشری زمین کہلاتی ہے اور اس میں سے جیسے مسلمان کے مال میں سے زکاة ہے عشری زمین میں سے عشر ہے پیداوار کا دسوہ حصہ یا بیس ماہ حصہ اگر مارانی زمین ہے صرف بارش سے سہراب ہو رہی ہے تو دس ماہ حصہ دوگے یہ کہ تمہیں پیسہ نہیں دینا پڑا آسمان سے اللہ نے پانی برسا دیا لیکن اگر آپ نے نہر سے لیا تو آبیانہ دیا ہے اگر آپ نے ٹیوول لگایا ہے تو اس میں آپ نے بجلی کا خرچہ پرداشت کیا ہے ٹیوول کی کانسٹ آپ پر پڑی ہے پھر اس میں لیزل چل رہا ہے لہذا وہاں فائی پرسنٹ نصف اوشن بیس ماہ حصہ لیکن اگر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی زمین جو ہے یا کوئی جو فطری نالے اور ندیاں آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے ہے جس پہ آپ کی کوئی محنت نہیں ہے نیچرل ایرگیشن ہے تو دس ماہ حصہ یہ ہے اوشنی زمین ایک خراجی زمین ہوتی ہے جو کسی مسلمان کی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہے جس سے خراج جاتا ہے براہ راست بیت المال کے اندر اب اس کا جو پسمنظر ہے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ تخصیم کب ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہد خلافت میں بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا مصر فتح ہو گیا اس کو کہا جاتا ہے بڑے بڑے رقبے بورے پورے ملک اور چند ہزار تھے وہ صحابہ جنہوں نے یہ سارے ملک فتح کر لیے اللہ کی مدد سے اللہ کی تعاید سے اب سوال پیدا ہوا کہ یہاں کی زمینوں کی کیا حیثیت ہے بعض صحابہ نے بڑے زور کے ساتھ یہ بات سامنے رکھی کہ یہ مال غنیمت ہے اور مال غنیمت کا حکم قرآن مجید میں آ چکا ہے پانچوہ حصہ بیت المال کا چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائے میں نے آیت اس لئے پڑھی تھی آج یہ دسویں بارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر اکتالیس وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَائِنْ مسلمانوں جان لو تمہیں جو بھی مال غنیمت ملے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْ مُسَبُورِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْمَا وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاقِنِ وَبْنِ السَّبِينَ تو اس کا پانچوہ حصہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے رسول کے قرابتداروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے اور مسادروں کے لیے باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے سوار کو دورہ اور پیدل پیادے کو اکیرا اس لیے کہ سواری بھی جو لے کے جاتا تھا تو اس کا چارہ خود ہی خرچ کرتا تھا اس کے لیے اس کی دیکھ مال خود کرتا تھا وہاں وہ سپلائی لائنز تو ہوتی نہیں تھی جو عربی میں آج کل ہیں تو جو بھی جاتے تھے وولنٹیئرز ہوتے تھے اپنا راشن بھی خود ہی ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور اگر سواری ہے گھوڑا ہے یا اوٹ ہے تو اس کے لیے بھی خود ہی بندو بچ کرنا ہے لہذا جو بھی ماؤنٹن ہے ان کا دورہ حصہ اس لیے کہ اس میں ان کے ساتھ ان کا حیوان بھی شریک ہو گیا ہے وہ گھوڑا یا اوٹ اور جو اب پیدل ہے اس کا اکیرا اب انہوں نے کہا سب تقسیم کر دیجئے اس کے کیا معنی ہوتے کہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جاگیر دارانہ نظام قائم ہو جاتا ہے اس سے بھی زیادہ سمجھئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا یہ پورا ملک ہم نے فتح کیا ہے نا تو پورے ملک کی آبادی کو لوگوں کو بھی تقسیم کر دیجئے یہ ہمارے غلام ہیں ان کی عورتوں کی تقسیم کر دیجئے یہ ہماری قنیزیں اگر مال غریمت کا کیا جائے گا تو کیا نتیجہ نکلتا اس کا اگر یہ سارے ملک مال غریمت ہیں تو پانچوہ حصہ تو جو ہے ریاست کا ہے بیت المال کا ہے چار اسے تقسیم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شان میں حضور نے متعدد حدیث ہے الحق ینتقو علی لسان عمر حق جو ہے عمر کی زبان پر بولتا ہے لوکان عبادی نبی لکان عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان کنی کا تراجاتا ہے بہت سے معاملات جو ہیں ایسے ہوئے ہیں جو حضرت عمر کی سوچ کے مطابق وہی نازل ہوئی حضرت عمر نے پہلے کہنا شروع کیا یہ عورتوں کے لئے ہجاب بغیرہ ہونا چاہیے یہ اس طرح ان کا کھلے اس طریقے سے باہر بردوں میں آنا ٹھیک نہیں ہے پھر وہ آیاتِ ہجاب نازل ہوئی حضرت عمر کا فیصلہ تھا یا مشورہ تھا غزوہِ مدر کے حسیروں کو کہ سب کو قتل کیا جائے حضور کا اور چوبے آپ کی طبیعت میں نرمی اور رہم آپ کی طبیعت میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا غلبہ تھا تو آپ نے اور حضرت عبو بکر کی رائے کے مطابق ان سے فریہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا لیکن سورہِ الفال کی آیات نے آگر کہا کہ صحیح راہمائد وہی تھی جو عمر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر کا بہت پوچھا وقام ہے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا تو یہ تو بڑی چاہگیر تاری کا نظام بن جائے گا انہوں نے اجتہاد کیا کہ یہ مالِ غنیمت نہیں ہے مالِ فیہ ہے مالِ غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مالِ غنیمت پر کہ جو محاذِ جنگ پر ملے قابسیہ میں جنگ ہوئی یرموک میں جنگ ہوئی جہاں بھی جنگ ہوئی ہے اتنی تلواریں مل گئیں بھاگ گئے دو دو اپنے ہتھیار چھوڑ کر ڈھالیں مل گئیں اتنے لوگ مر گئے ان کے ہتھیار مل گئے اتنے اوٹ ان کے ساتھیں بکییاں تھی ان کا رسد کا سامان تھا یا اتنے قیدی بن گئے وہاں پر فوجی یا کوئی عورتیں ساتھ تھی تو وہ کنیزیں بن گئیں محاذِ جنگ پر جو کچھ ہے وہ مالِ غنیمت ہوگا پانچمہ حصہ بیت المال کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی یہ اصل میں اب لیاستِ اسلامی کی ملکیت ہے امتِ مسلمہ کی ملکیت ہے یہ اجتماعی ملکیت ہے اس پر یہ لوگ کام کریں گے یہ خود جو ہے چاہے مجوسی ہے چاہے وہ شام کے عیسائی ہیں چاہے وہ مصر کے قبطی ہیں کاش کریں گے خراج دیں گے بیت المال میں تاکہ بیت المال میں وہ رقم ساری جائے تو بیت المال سے سارے مسلمانوں کی بہبود میں خرچ ہو بھلائی میں خرچ ہو اللہ کے دین کی اشاعت میں خرچ ہو اللہ کے دین کی راستے میں جہاد کے لیے خرچ ہو یہ ساری انکم جائے گی بیت المال میں اور اس کا نام ہے خراج اس اعتبار سے تیہ کر لیا گیا جو ملک جو علاقہ کسی بھی وقت بزور شمشیر فتح ہوگا اس کی زمینیں کل کی کل مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوں گی کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہوگی وہاں سے خراج آئے گا ہاں جو ملک خود بخود ایمان لے آئے ہیں جیسے مثلا مدینہ کے لوگ مدینہ کو حضور نے فتح تو نہیں کیا نا مدینہ والے تو حضور کو جا کے لے کے آئے ہیں خود ایمان تو پہرے لائے ہیں نا ان کی ملکیت رہی ہے یا انڈونیشیا ہے وہاں کبھی فوج کشنی کی مسلمانوں نے یہ سارے جزائر شرک الہند جو ہے ملایا سماترا جاوہ یہ سب جو اب ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ میں جو تمام یہ جتنے جدائر ہیں یہاں کے لوگ خود اسلام لائے ہیں عرب تاجر جاتے تھے ان کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کے اخلاق سے ان کی دیانت سے پھر یہ کہ دین کی تعلیم ایسی ہے فطرت کو کھیچ لینے والی دلکش ہے لہذا وہ ایمان لے آئے ہیں ایسے علاقوں کے لوگوں کی زمینیں ان کی ملکیت برقرار رہی ملکیت اسی معنی میں محدود ملکیت وہ ملکیت مقدسہ نہیں وہ بھی اگر تین سال تک اپنی زمین کو خالی چھوڑ دے گا ملکیت خرم ہو جائے وہ اپنی جگہ پر وہ قانون اپنی زند میں رکھی ہے لیکن بارال وہ ان کی انفرادی ملکیت ہے لیکن جو ملک بھی مسلمانوں نے مزور شمشیر فتح کیے ہیں اس کی زمین خراجی ہیں اشری نو اس میں جو حضرت عمر نے استدلال کیا وہ سورہ حشر کی آیت ہے مَا فَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَى فَلِ اللَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذُ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّمِيلِ قَیْلَا يَكُونَ دُولَتًا بِينَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ فیقہ مال جو بھی ہوگا وہ سارا تسارا اللہ کا اللہ کے رسول کے قرابداروں کے لیے یتیبوں کے لیے مزاقین کے لیے مسافروں کے لیے خرچ ہوگا اللہ کے لیے جو حصہ اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوگا رسول کی اپنی کو ذریعہ آمد نہیں نہیں تھی جیسے کہ مال غریبت میں پانچ میں حصے میں ان کا حق تھا ویسے مال فیم ان کا حق ہے آخر ان کی بھی بیویاں تھی ان کے بھی اخراجات تھی ان کو بھی نان نفتے کی ضرورت تھی پھر رسول کے اپنے قرابدار ہیں پھر یہ کہ عام امت کے مسکین ہے یتیم ہے وہ سارا جس کو آپ کہتے ہیں سوشل انشورنس وہ سارا کا سارا اس مال سے پورا ہو جائے گا تو مال غنیمت کا حکم بھی قرآن میں ہے مال فی کا حکم بھی قرآن میں ہے اب یہ کہ کون سا مال غنیمت ہے کون سا فی اس میں اجتہاد کی ضرورت تھی اور وہ اجتہاد حضرت عمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس اجتہاد پر جھگڑا بھی ہوا بعض جریر القدر صحابہ کھڑے ہوئے کہ نہیں آپ پہ استدلال غلط ہے یہ زمینے جو ہے یہ علاقے سب مال غنیمت ہیں مال فی نہیں ہے علم حضرت زمین تک بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ علم حضرت بلال حارس بھی ہے مزنی وہ بھی ہے اور بڑی ردوں قدا ہوئی ان کا ہمارے حق ہے ہم نے فتح کی ہے آپ پانچمہ حصہ لے سکتے ہیں چار حصہ ہمیں تقسیم کیجئے لیکن پھر مجلی سے شورہ جو مدینے میں تھی اس میں گفتگویں ہوئیں پھر ایک خاص کمیشن بنایا گئے آج کی زبان استعمال کر رہا ہوں کہ جو حضرات زمین کے بندوں بست کے اور زمین کے زرات کے ماہر تھے وہ تو عوصر خزوج کے لوگ تھے وہ آج ریب جو تھے وہ تو وہ کاشت کار تھے ہی نہیں مکہ میں کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی بیوازن غیر زی ذرہن وہ تو تاجر لوگ تھے لہذا ایک کمیشن بنایا گیا پانچ صحابہ عوصر میں سے پانچ خزوج میں سے لے کر کہ اب آپ سوچئے ان سب نے پھر یہ کہا کہ آپ کی رائے درست ہے حضرت عمر سے اس طرح پوری امت نے تسلیم کیا اس کا نام اجماع ہے یہ اب ہمیشہ کے لیے اجماع ہو گیا کہ جو ممالک بزور شمشیر کسی وقت فتح ہوئے ہیں اس کی زمینیں کسی مسلمان کی کسی غیر مسلم کی انفرادی ملکیت نہیں ہے وہ اجتماعی ملکیت ہے ان پر کام چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے غیر مسلم تھا مسلمان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا جزیہ ختم ہو جائے گا زمین خراجی رہے گی زمین کی جو نوعیت ایک دفعہ تیہ ہو گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور یہ انفرادی ملکیت نہیں ہے اجتماعی ملکیت ہے یہ ہے کہ جس کا جب اجماع ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعدہ خلاف اب پہلی بات تو آپ یہ سمجھ دیئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے یہ اتنی پوری بحث میں نے آپ کو کیوں سنائی میں نے اسی موضوع پر ابھی ایک چتابچہ بھی شائع کر دیا ہے جس میں یہ پوری بحث بھی آپ کو مل جائے گی پس منظر مل جائے گا مسئلہ ملکیت زمین کے بارے میں اور وہ آج میں خاص طور پر یہاں لے کر آیا ہوں اور آپ کو وہ لیفلٹ ملا ہوگا اس میں اس کے بارے میں موجود ہے سارا اعلان کہ اس شائع کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے پھیلانے لوگ کو پتہ ہی نہیں یہ پتہ ہی نہیں غراجی کس بلہ کا نام ہے عشری کس بلہ کا نام اب اس کی اہمیت کیا ہے دیکھئے اگر کسی زمین کے بارے میں یہ تیہ ہو جائے یہ عشری ہے ملکیتی ہے تو آپ اس کی ایک انچ بھی نہیں لے سکتے اس سے خرید سکتے ہیں حبا کر لے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے اس کا اختیار ہے ملکیت تو یہ ہی ہے انتفاع اسی کے لیے ہے کوئی اور تو اس سے انتفاع نہیں کر سکتا فائدہ نہیں اٹھا سکتا لہذا اگر کسی جاگیردار کے پاس پانچ سو مربع ہے آپ کیسے لینے اس سے اگر وہ عشری زمین ہے تو آپ لینے نہیں سکتے اور قبضہ جو ہے ملکیت میں قبضہ ہے نوہ مٹا دس یہ میرا قلم ہے میرے قبضے میں ہے مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا قلم ہے آپ اگر کہتے ہیں میرا نہیں ہے یہ تو قانونی بات ایسی نشید قبضہ جو ہے نوہ مٹا دس ہے اب جس کے قبضے میں ہے وہ تمہاری کہے آپ اسے کیسے لے لیں گے گویا کہ یہی بنیاد ہے جس کی بنیاد پر کے فیصلہ کر دیا ہے شریعت اپیلیٹ بنچ جو اب ختم ہو چکا جو سپریم کورٹ کا شریعت اپیلیٹ بنچ تھا جس میں مفتی تقیر عثمانی صاحب بھی تھے کچھ اور صاحب بھی تھے انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان کی ساری زمینیں اشری ہیں چونکہ ان کے والد محترم مفتی محمد شبیر رحمت اللہ علیہ کتاب لکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی زمینیں اشری ہیں اشری ہیں تو ملکیت ہی ہے ملکیت ہی ہے تو اپنے سے لے سکتے نہیں لے سکتے ایک ان زمین ہی لے سکتے یہ بڑی ریایت کی ہے اس شریعت اپیلیٹ بنچنے جو پہلے ہو گیا ہو گیا فَلَهُمَا صَلَف اگر کسی سے وہ جو ایوب غان کے زمانے میں ہوا یا پھر کوئی بھٹوں کے زمانے میں کچھ ہو گیا وہ حالانکہ وہ سب کیا تھا وہ سنار کی کھٹ کھٹ ہے ابھی لوہار کا کوئی حطورہ تو پڑا ہی نہیں ہے اس چاہگرداری ندام کے اوپر وہ تو جو کا تو انٹیکٹ ہے قائم ہے وہ سنار کی کھٹ کھٹ سے کوئی تمدیل ہی نہیں ہوئی نہ سیاسی اعتمار سے نہ سواجی اعتمار سے نہ معاشی اعتمار سے جو کی تو وہ جو ہے قائم ہے لیکن یہ کہ وہ جو ہو گیا اسے انہوں نے معاف کرتی آئے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا لیکن آئندہ نہیں لے سکتے اگر اسری ہے تو آپ نہیں لے سکتے دو سیاسی جماعتوں نے ہمارے ہاں اپنے جو مذہبی دینی جماعتیں ہیں اپنے منشور میں یہ لکھا کہ ہم حد لگا دیں گے اس سے زیادہ ملکیت نہیں ہوگی جمعیت علماء اسلام نے بھی جماعت اسلامی نے بھی لیکن خالص اسلام کی کسی دلیل کے اوپر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ خالص غیر اسلامی ہے اسلام میں قطعا کوئی تحدید نہیں ہے ملکیت کی جائز ملکیت ہے جتنی ہو حد نہیں لگا سکتا ملکیت اگر ہے تو ملکیت کے تو تصور یہی ہے اگر تیہ ہو جائے کہ خراجی ہے تو بھی ملکیت ہے ہی نہیں نیا بندوں بستے عراضی ہو سکتا ہے بھئی اس وقت آپ استعمال کر رہے تھے کسی نے آپ کو جادیر دے دی تھی آپ کے دادا کو پردادا کو سگردادا کو دے دی تھی کسی مسلمان نے دے دی مغل نے دے دی کسی تالپور نے دے دی کسی اور نے دے دی انگریز نے دے دی جس نے دے دی چلیو جو کھا پی لیا آپ نے کھا دی ملکیت ہی نہیں ہے ملکیت ہی نہیں ہے تو خراجی زمین ہے خراجی زمین ہے اجتماعی ملکیت ہے اجتماعی ملکیت کے اندر اس کے درد و بدل ہو سکتا ہے دلچوس کے اندر جو ہے بلکل نیا بندو بستے آراضی جو ہے کیا جا سکتا ہے زمین و آسمان کا فرق واتے ہو جاتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ زمینیں اشری ہیں تو جاگیرداری ہمیں ایسا کے لیے دائم اور کان اور اگر کہا جائے خراجی ہیں آپ نیا بندو بست کیجئے ان کے بھی حقوق کو سامنے رکھیں آخری یہ کوئی دشمن نہیں ہے اسی قوم کے افراد ہیں جو وہ کاشٹ کر سکتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے پاس بھی رہنے دیا جائے لیکن یہ کہ باقی رقبہ لیجئے کاشٹ کاروں کے حوالے کیجئے اور کوئی بیچ میں زمیندار نہیں کوئی جاگیردار نہیں خراج سیدھا بیت المال میں اتنے ریولیوز جمع ہو جائیں گے کہ یہ سارے جو لانتی قسم کے ٹیکس ہیں انکم ٹیکس جس نے ہر تاجر کو بیمان بنا دیا ہے جھوٹا بنا دیا ہے اکثر اور بیشتر جھوٹے حلف اٹھانے کو اپر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ساری لانتیں ختم ہوتی ہیں اگر زمین خراجی خراج بات خراجی ہے یا نہیں ابھی میں اس میں بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اس بات پر کہ فرق کیا ہے اگر اس نہیں ہے تو کوئی بھی تمدیلی نہیں ہو سکتی اس نظام پر یہ نظام پھر ہمیشہ کے لیے قائم خراجی ہے تو جو چاہے آپ اس کے اندر مسلحت ملک مسلحت قوم مسلحت عوام مسلحت مسلمان ان کے لیے آپ کو بہتر سے بہتر انرینجمنٹ کریں جس کے لیے میں نے مطالبہ کیا تھا زیاؤلحق صاحب کی شورہ میں اس نے دو سیشن میں نے اٹڑ کیے تھے گرمہ چھوڑ کر آ گیا تھا اگر ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کام کرنے کا دیکھیں اس میں بھی میں یہ تقدیر کر آیا تھا کہ آپ کو ایک نیا لینڈ کمیشن بنانا چاہیے جس میں کہ علماء جید علماء کہ جو صرف لکیر کے فقیر نہ ہو جو صرف دور ملوکیت کی فقہ کے جاننے والے نہ ہو کتاب و سنت کی اصل جو سورسز ہیں اصل نصوص ہیں ان سے استمباد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو ایسے علماء کو شریک کیا جائے اور بندوں بچتے ارازی سے کے جو ماہرین ہیں بلینٹ شیڈلمنٹ کے ان کو شریک کیا جائے اسی لئے میں نے خاص طور پر آپ کو مطایا حالانکہ مہاجرین کا درجہ اونچا تھا صحابہ میں اشرہ ممتشنہ میں سے کوئی انسار میں سے نہیں یہ سب مہاجر ہیں چوتی جو دس صحابہ ہیں لیکن حضرت عمر نے جو کمیشن بنایا اس میں صرف جو ذرات پیشہ لوگ سے انہیں شامل کی اوسر خضرت کے صحابہ پانچ پانچ باقی یہ کہ مہاجرین میں سے کسی کوئی شریک نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر ذرات سے واقف اور اس کے ماہر لوگوں کی اہمیت ہے لہذا ایک طرف علماء جید علماء ہیں ان کو شریک کیا جائے اور دوسری طرف جو بھی مذرات سے واقفیت رکھنے والے ہوں بندوں بچتے ارازی کے ماہرین ہوں ان کو شامل کر کے اور پھر تیہ کیا جائے کسی ایک شخص کی ذاتی رائے پہ باہرہ یہ نہیں ہو سکتا لیکن اس بات کو عام تو کیا جائے اب آخری بات جو اس میں میں ارز کر رہا ہوں وہ کیا ہے پچھلی سنی تک اجماع تھا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں یہ مسئلہ پیدا کب ہوا دیکھئے سترہ سو ستاون میں انگریز آیا لارڈ پلائیو نے فتح حاصل کی شجاؤ دولہ پر اور وہ غداری جو ہوئی اب چھوڑیئے ان باتوں کو بہرحال بنگال پر اس کی حکومت ہوئی سترہ سو تیرانوے میں اس نے بندوبستے ارازی کیا ہے دوامی بندوبستے ارازی سترہ سو تیرانوے میں اس کے نتیجے میں ایک زمیندار طبقہ پیدا کیا درمیان میں اس سے پہلے کوئی زمیندار طبقہ موجود نہیں تھا اس پر اب ستنے پیدا ہوئے شروع ہوئے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا یہ زمینیں اوشری ہو گئی ہیں اس سے پہلے سمچے نزلی خراجی تھی اگر زمیندار کو رقمہ دے دیا گیا تو زمیندار کی ملکیت ہو گئی تو ملکیت ہو گئی تو یہ اوشری ہو گئی تو اسے اوشن دینا چاہیے تو آیا اس میں زمین کی صورت حال جائے وہ بدل گئی ہے یا ابھی جو بھی تو ہے اس سے بھی پہلے یہ تو بات میں سترہ سو تیرانوے پر لے آیا اس سے پہلے شیخ عبدالقدوس بنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی درویش اور ان کے خلیفہ تھے شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ اب یہ زمانہ کونسا ہے عبدالقدوس بنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگیں جن کے پاس ابراہیم لو دی گیا تھا دعا کروانے کے لیے کہ یہ بابر لشکر لے کر آ رہا ہے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے فتح دے دے بابر کے مقابلے میں انہوں نے دعا نہیں کی تھی تو گویا کہ پندرہ سو چھبیس کی جنگ جو ہے پہلی جنگ ہے پانی پت کی اس وقت یہ شیخ عبدالقدوس بنگوہی موجود تھے اسی زمانے میں پیس تیس چاریس سال کے بعد کا یہ فتحہ میں آپ کو بتا رہا ہوں شیخ جلال الدین تھانی سری رحمت اللہ علیہ کا کہ ہندوستان کی ساری زمینیں خراجی ہیں ہندوستان میں کوئی زمین اشری نہیں ہے اس لیے کہ ہر چپٹا چپٹا یہاں پر فوج کشنی کے دریئے سے فتح کیا گیا سب سے پہلے سندھ فتح ہوا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ غوری کے زمانے میں اس سے پہلے غزمیوں کے زمانے میں رفتہ رفتہ پھر بڑھتے بڑھتے بنگالہ تک پہنچے ہیں یہ سارا جنور تک ہندوستان میں کوئی جگہ اشری زمین کی نہیں ہے سب خراجی ہیں یہ سیخ جلال الدین تھانی اب یہ ساری چیزیں میں بیان کر رہا اس کتابچے میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی پھر جیسا کہ میں نے ارس کیا مسئلہ پیدا ہو گیا خاص طور پر انگلیز کے آنے کے بعد جب بندوں بستے دوامی ہوا سترہ سترانوے میں اب اس وقت ایک محمد آلہ تھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا شب علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ یوں سمجھئے شہر پانچ ویہ چھتی پیڑی میں ہوں گے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ساری زمینیں جو ہے یہ خراجی ہے کوئی اس لی زمین نہیں شہر عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فتحہ بھی یہی ہوا اور سب سے بڑھ کر قاضی سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو میرزہ مذہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بہت بڑے صوفی مرسد درویش بہت بڑے مفسر پوری تفسیر عرمی میں ان کی تفسیر مذہری جب اب اردو میں بھی اب اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے اصل میں بات ہمارے گذرگوں کی کیا روایت تھی تفسیر لکھنے والے ہیں پانی پتی قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیر کا نام تفسیر سنائی نہیں رکھا اپنے مرشد کے نام پر تفسیر مذہری مذہری رکھا اپنا نام نہیں مرشد کا نام جانا کیونکہ میرزہ مذہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ جنہیں شیعوں نے شہید کیا تھا شیعیت کے بہت خلاف تھے انہیں شہید کیا مرزہ مذہر جانے جانا یہ حضرت شیخ علیہ جحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے بدور ان کے یہ مرید ہیں تو اپنی تفسیر کا نام لکھا تفسیر مذہری اور ہماری اس صدی میں کیونکہ نام ہے اس لیے لے رہا ہوں مولانا صلی اللہ مرشدی نے کتاب لکھی اس کا نام لکھا تفسیر سنائی یہ فرق ہو چکا ہے ایک صدی کے اندر اندر پچھلی صدی کا مفسر اپنی تفسیر کا نام اپنے مرشد کے نام پر رکھ رہا ہے اس صدی کا مفسر اپنی تفسیر کا نام اپنے نام پر رکھ رہا ہے بس یہ فرق ہے اب اسے آپ زمین آسمان کا فرق نہیں کہہ سکتے زینیت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے جو واقع ہوا ہے ہماری سوچ میں ہمارے انداز میں اور اب تو آپ کو معلوم ہے تفسیروں کی رائلٹی اور تفسیروں کے رائلٹیوں کے جگڑے اور اس کے مقدمے کیا ہوتے ہیں جگتے اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اسلاف کے ہاں کہ کوئی دینی تسلیف و تعلیف پر کوئی رائلٹی ماز اللہ سمہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ گوانا اشطف علی تھانوی کی نمعلوم کتنی کتابیں ہیں کسی پر کوئی رائلٹی نہیں کوئی ہفتے تسلیف نہیں جو چاہے سائے کرے انہوں نے کوئی اپنے خاندان والوں کے لئے جاگیر بنا کر نہیں چھوڑی اپنی کتابیں آج کے زمانے میں اس سے اور نیچے قدم چلا گیا اور آگے بات بڑھ رہی ہے جو کچھ اور آپ کو چھوڑ دیجئے اس وقت قاضی صلی اللہ پانی پتی جو بہت بڑے مفسر بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی انہوں نے کتاب لکھی ہے مالا بدہ من ہو فارسی میں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی تک جو ہمارے ہاں سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی عربی تو کبھی بھی نہیں تھی اندوستان میں عربی کبھی بھی سرکاری زبان نہیں تھی عربی صرف اہلِ علم علماء جانتے تھے لیکن فارسی تو ہندو بھی پڑھتا تھا اس لیے کہ ملازمت کرنی ہوتی تھی کی نہیں جیسے انگریز کے زمانے میں ہم نے اگریزی پڑھی کیا نہیں پڑھی اگریزی پڑھے گے تو ملازمت ملے گی تو مسلمانوں کے پورے دور حکومت میں ہندو بھی فارسی پڑھتا تھا عام مسلمان بھی فارسی جانتے تھے تو فارسی میں انہوں نے یہ کتاب لکھی مالا بدہ من ہو یعنی فقہ کی وہ ساری معلومات کہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں اسے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دی تو پتا تو ہونا چاہیے نا کیا حقام ہے مالا بدہ من ہو وہ کتاب کے جس سے کوئی مسلمان مستغلی نہیں ہو سکتا بے نیاز نہیں ہو سکتا یہ ہر ایک کو پڑھنی چاہیے اس میں صاف لکھ دیا کہ میں یہاں عشر کے مسائل لکھتا ہی نہیں اس لیے کہ ہندوستان میں عشری زمین ہے ہی نہیں تو مسائل لکھنے کا فائدہ کیا ہے خامخہ طالب علموں کے ذیروں پر بھی بوجھ پڑے خامخہ لوگ جو ہیں جس چیز کا ان کی زندگیوں سے تعلق نہیں پورے ہندوستان میں جب عشری زمین ہے ہی نہیں تو عشر کے مسائل لکھنے کا کیا فائدہ اور وہ کتاب آج بھی ہمارے تمام عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے فقہ کی پہلی کتاب ہوئی ہے جسے پرائیمر کہتے ہیں گویا کے اور قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا سن انتقال جو میں نے حساب لگایا ہے اس لیے کہ بارہ سو پچیس ہجری میں انتقال ہوا ہے گویا کے اٹھارہ سو پندرہ کے آس پاس انتقال ہوا ہے پچھلی صدی کی بات ہے ابھی یہ کہ اس وقت تک اجماع تھا کہ ہندوستان میں کوئی زمین اشری نہیں ہے سب خراجی ہیں لیکن پاکستان بننے کے بعد کچھ علماء کی رائے ہو گئیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بد دیانتی سے ہے یا وہ ہے بارہل صاحب علم ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں ہوں کہنے والا میں تو عام کر رہا ہوں اس بات کو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اسری اور کس ملاکہ نام ہے اور خراجی کس ملاکہ نام ہے اور اسری ہو تو اس نے نتیجہ کیا نکلتا اور خراجی ہو تو اس نے نتیجہ کیا نکلتا باقی یہ کہ اسری ہے کہ نہیں ہے میں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقادلے میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا ہاں قاضی صلی اللہ علیہ کی بات آپ کو سنا سکتا ہوں میں آپ کو محمد عالیٰ تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات سنا سکتا ہوں میں آپ کو شیخ جلال الدین تھانے سنی رحمت اللہ علیہ کی بات سنا سکتا ہوں میں آپ کو صاحب العزیز رحمت اللہ علیہ فتوہ بتا سکتا ہوں میری حیثیت کوئی نہیں ان کی تو حیثیت ہے کہ نہیں اگر ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سب کی سب جو ہے خراجی ہیں تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے کچھ علماء نے اگر انہیں اس نے اقرار دے دیا تو کیوں دے دیا کس دلیل سے دے دیا کیا ان کے پاس دلائل ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو علماء ہو جید علماء ہو جو چیزوں پر لکیر کے فقیر نہ ہو اب فلاں مذہب نے لکھ دیا اب میں کیسے اس کے پیچھے جا سکتا ہوں اس سے ہٹ سکتا ہوں اگر تو اس طرح کے علماء ہیں اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر پیچھے جا کر سارا ترقید کر سکیں اور کتاب و سندت کے نصوص کو سمجھ کر اس سے کوئی نتیجہ نکال سکیں تو یہ کرنے کا کام ہے بہرحال میں نے اپنے ذمہ جو کام لیا ہے تحریک خلافت کے تحت جہاں تقریر کی ہے جا کر اس بات کو عام کیا کہ بھائی یہاں کی زمینے جو ہے پچھلی صدیب تک ہمارے تمام اکابر کا کہنا یہ ہے کہ یہ خراجی ہیں خراجی ہیں تو اس کے معنی کیا ہے کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے ان کے اوپر نیا بندوں بستے اراضی ہو سکتا ہے اور جب تک لوہار کا ہتوڑا نہیں پڑے گا اس جاگرداری کے اوپر پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی سیاسی استحقام نہیں آسکتا یہی لوگ ہیں محنت کر رہا ہے ہاری عیش کر رہے ہیں جاگردار انہی کے بیٹے عالی تعلیم حاصل کریں گے انگلستان میں پڑھیں گے امریکہ میں پڑھیں گے بیوروکلیسی بھی انہی کی ہو گئی انہی کے پاس فادر سرمایہ آئے کارخانہ دار بھی یہ ہو گئے جو کئی آئے تھے بچارے ہندوستان سے لوگ آئے تھے جنہوں نے شروع میں پاکستان میں انڈسٹری لائزیشن کی ہے وہ تو سکرتے سکرتے بہت سے تو یہاں سے چلے بھی گئے اب تو ساری انڈسٹری جو ہے وہ بھی اکثر و بہتر ان کے پاس ہے یہاں کے جب سیاسی مالک یہ ہے اختیار ان کے پاس ہے گویا بینک ان کے بعد کی جاگیر ہے کروروں روپے لے ارموں روپے لے اور اس کے پاس رائٹ آف کرانے وہ تشریح کے سیاسی اختیار ان کے پاس ہے تو اس ملک کے اندر کوئی خیر وجود میں نہیں آسکتا جب تک کہ جاگیرداری کے اوپر کوئی ہطورہ نہیں پڑتا ہے لوہار کا ہطورہ اور وہ تو اگر آپ لے گئے وہ مسئلہ تو اگر یہ فقہ اگر مفتی محمد شفی صاحب والی فقہ ہے اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتوہ ہے تو ایک انچ نہیں لے سکتے آپ یہ ہے اس مسئلے کی اہمیت اور جیسا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں دوبارہ کوئی مغالطہ رہا ہوں میں نہ مفتی ہوں نہ میں مجدد ہوں نہ مجتہید ہوں نہ مفتی ہوں میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقی اللہ میں اقمار لے جو کچھ کہا ہے اپنے بارے میں وہ سو گناہ بہا کر میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں لیکن میں یہ تو بتا سکتا ہوں نا کہ قاضی صنع اللہ کا فتوہ کیا ہے میں یہ تو بتا سکتا ہوں حضرت عمر کا اجتہاد کیا تھا یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ خراجی اور اشری زمین کے درمیان فرق کیا ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے اس کو میں عام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر کانشنس پیدا ہو بات آگے بڑھے اب آگے آئیے دوسری شئے ہے مزارعت جب ملوکیت آئی اب زمینیں جو ہیں خلفاء نے دینی شروع کی تمہاری جاگیر تمہاری جاگیر تمہاری جاگیر آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہتے ہیں کہ نہیں رحمت اللہ علیہ کے پہلے مجدد ہے اسلام کے کہتے ہیں کہ نہیں کیا تجدید کی تھی انہوں نے کیا عقائد بگڑ گئے تھے اس وقت تک ابھی نہ عقید بگڑے نہ یونان کا فلسفہ آیا نہ عرشتو کی منطق آئی نہ کوئی اور جو ہے تصور پیدا ہوا نہ تصور کے راستے سے کوئی گمراہی آئی کچھ بھی تو نہیں ابھی تو نہ حرفیت کا نام و نشان ہے نہ مالکیت ہے نہ کچھ بھی تو نہیں ایک ہی کام کیا زیادہ کہلے دیر کام کیا آدھا کام تو یہ کیا کہ ایک ثابت مادشاہ نے نامزد کیا تھا انہوں نے کہہ دیا مسلمانوں میں اس نامزدگی سے تمہیں بری کرتا ہوں اگر تم چاہتے ہو تو میں خلافت کا بودھ اٹھاتا ہوں اگر تم نہیں چاہتے تو محض نامزدگی کی وجہ سے میں تمہارا خلیفہ بننے کو تیار دیں بہت بڑا کام تھا لوگوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں گویا کہ اب وہ صرف موروسیت یا نامزدگیت کی وجہ سے نہیں آئے اس کو میں آدھا کہہ رہا ہوں اس لئے کہ بارہ اگر نامزدگیت نہ کیے گئے ہوتے تو یہ مسرش ہوئی نہ ہوتا وہ تو تھے بہت طرح کے آدمی تھے جنہیں ہوں یوں سمجھئے آرام میں عیش میں رہنے والے کھیلنے والے کودنے والے یہ تو بعد میں جب بوجھ آیا ہے اور خوش تھکانے آئے کہ اللہ کے ہن جا کے جواب دینا ہوگا تو انقلاب عظیم ان کی صیرت میں ان کے رویہ کے در پیدا ہوا لیکن جو اصل انہوں نے کام کیا ڈیڑھ میں جس کو میں نے آدھا تو وہ شمار کیا ایک جو پورا کام کیا وہ جاگیروں کا خاتمہ تھا ابھی زمانہ کتنا گل رہا تھا خلفاء راستین کے بعد دور آیا ہے حضرت عبیر معاویہ کا پھر یزید کا پھر یزید کے بیٹے معاویہ کا صرف چھے مہینے کا پھر مروان بن حکم کا آیا پھر عبد الملک بن مروان کا یہ سمجھئے کہ بمشکل بمشکل چالیس مرس گلدے ہیں انہیں چالیس سالوں میں جاگیر داری شروع ہو گئی اور حضرت عمد بن عبدالعزید نے تجدید یہی تو کیے سب کے وہ وسیقیں منگوا لیے وہ ڈاکومنٹس دفتابی ذات کلچی لے کے بیٹھ گئے سب کو قطر کر آج کل تو مشینیں بن گئے شریڈرز کہ بالکل پرزا پرزا کر دیا جائے وہ شریڈرز بھی نہیں تھے اس وقت تو انہوں تو خلی کلچی ہاتھ میں پکڑی ہے اور سارے کی سارے جو ہیں بس قطر کے پھیکے ہیں کیوں ہی جاگیر لیکن ان کا زمانہ بھی ہے سہی تھا جیسے حضرت ابو بکر کا دو سور دو برس اس کے بعد پھر وہی جاگرد داری وہی ملوکیت وہی عرب امپیریالزم جس عرب امپیریالزم کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ محمد بن قاسم یہاں آگئے تھے اور ملتان تک جا پہنچے تھے اسلام لے کر ایک بالکل موجوان اور خانش عربی اسلام وہی تابار میں جو اسلام آیا وہ آجمی اثرات والا اسلام آیا وہ فقہیں بن چکی تھی اس میں اختلافات شروع ہو چکے تھے اس میں تصور پر غلط چیزیں بھی آ چکی تھی وہ سب کچھ ہو چکا تھا یہ اسلام جو آیا ہے سات سو بارہ عیسوی میں جو اسلام یہاں آیا تھا بانوے ہجری میں جو اسلام یہاں آیا تھا ابھی ہجری پہلی سری مکمل نہیں ہوتی جب یہاں یہاں پر اسلام آیا ہے اور اگر محمد ابن قاسن کو یہاں کے لوگوں نے دیو پہ سمجھا یہ نوجوان در جوانی توبہ کربن شیوہ پیغمبری یہ نوجوان فرشتہ صفت اس کے بط بناکہ مندروں میں رکھ دیئے پوجنے کے لئے واپس بلالیا گیا مبادہ یہ اتنا کورپلر ہو جائے کہ ہمارے لئے خطرہ بن جائے شہید کر دیئے اسی وقت پورا ہندوستان اسی وقت یہ سلام اٹھنے وعدہ نہیں تھا پورا ہندوستان دارالسلام بن جائے اسی طریقے سے اسی دور ملوکیت میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ ابن نسیب جن کا عام ایک سمجھ یہ سپاہی تھا ایک جنرل تھا ان کے تابع تاریخ ابن زیان جو داخل ہوا ہے وہی سن ہے سن بانوے ایک ہی سن میں اسلام سن میں آیا ہے ہندوستان میں آیا سن کے راستے یورپ میں داخل ہوا سپین کے راستے ایک ہی سن ہے سات سو بارہ عیسوی بانوے ہجری لیکن تاریخ ابن زیاد کا حقہ پہنچا لیکن موسیٰ ابن نسیر جو شمالی جو علاقہ تھا تو افریقہ کا وہاں کے وہ گورنر تھے انہیں بھی واپس بلا کر شہید نہیں کیا بہت بہت کیونکہ ضعیف تھے دھونک میں کھلا رکھا ہے یہاں تک کبھی ہوشتا گیرے یہ ملوکیت ہوتی ہے ملوکیت کبھی پسند نہیں کر سکتی کوئی اور شئر سپاکولر ہو جائے خطرہ بہت اس ملوکیت کے دور میں جاگیرداریاں شروع ہو گئیں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے جاگیرداری کے لیے ضرورت ہے مزاریت کی جاگیردار ساری کیسے خود کاش کرے گا اس سطور ٹریکٹر بھی نہیں تھے کتنی کر لے گا خود کاش کے تحت تو زمین ہوئی بھی سکتی زیادہ لہٰذا مزاریت کا مسئلہ پیدا ہوا اب آپ سمجھئے مزاریت کا مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا مزاریت کیا ہے بٹائی پر زمین دینا کہ مالک یہ کاشتکار کاشت کرے گا پیداوات آدھا تہائی چوتھائی جو بھی ہوتا ہے ہو جائے تفسیم ہو جائے گی یہ مزاریت ہے اس کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم یہ بھی ہے کہ مالک زمین نے صرف زمین دیئے نہ بیج دیا ہے نہ حل دیا ہے نہ پیل دیا کچھ بھی نہیں دیا سب کچھ کاشتکار کا ہے بیل بھی اس کے حل بھی اس کا بیج بھی اس کا میند بھی اس کی یہ گویا کہ بدترین ہو گیا اس احتبار سے کہ اگر فصل برباد ہو گئی تو گویا کہ کاشتکار تو بلکل برباد ہو گیا زمین دار کا کیا گیا زمین دار کی زمین جو گی تو قائم ہے اگلی فصل میں پھر کاشت کر لے لگا لیکن یہ کہ اگر بیج بھی زمین دار دے حل دے بیل دے تو چلیے کچھ نہ کچھ اس کی بھی انویسٹمنٹ ہوئی تو اس سے کم تر درجے کی مزاریت ہے تو مزاریت کے مختلف قسمیں لیکن اب نوٹ کیجئے چونکہ احادیث جو ہیں مزاریت کے باب میں ان میں کافی اختلاف بھی ہے کچھ تضاد بھی ہے تغارش بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس موضوع پر چونکہ الحمدللہ زمین داری کا نظام اور مزاریت کے موضوع پر اس دور کے ایک بہت بڑے جید عالم دین نے جو کراچی میں ہیں اور ابھی الحمدللہ بقید حیات ہیں مولانا محمد تحسین صاحب متذر لو ان کا ماسٹر پیس ان کی کتاب ہے مرموجہ نظام زمین داری اور اسلام تمام احادیث کا تقابلی متعلق کر کے اور ان سب کے اندر کوئی تضاد ہے تو رفع کر کے ہر چیز کا دلیل دے کر آخری انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ مزاریت کی ہر نویت حرام مطلب احادیث میں تضاد کیوں ہے اس کا سبب سمجھ لیجئے مزاریت کو بعض احادیث میں حضور نے سود کے برابر قرار دیا ہے ایک حدیث میں آیا ہے تم نے سونی معاملہ کیا ایک اور حدیث میں آیا ہے جو نہیں چھوڑے گا مخابرہ مزاریت ہی کے لیے لفظ ہے پھر وہ سندے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ جو کہ سود کے بارے میں آیا ہے کہ سودی کاروبار نہیں چھوڑوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے فاضر اُبیر بھی من اللہ ہے وہ رسول اب یہ جو حکم ہے سود کی حرمت کا یہ سن نو میں آیا ہے نو ہجری زمانہ وہ تھا کہ جس میں ابھی غزوہ تبوک بھی ہو رہا ہے پھر جیش تیار ہو رہا ہے ترہ ترہ کی جو مصروفیات ہیں تو اور وہاں نہ ٹیلی ویژن نہ اخبارات نہ ریڈیو آخری دور کے احکام جو حضور کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام لوگوں تک پہنچ نہیں پائے صحیح طور پر اب اس سے پہلے کیونکہ معاملات ہو رہے تھے لہذا کچھ لوگوں کی وہ روایات جو پہلے کے معامل سے متعلق ہی وہ بھی آدیس کے اندر آ دیں ہم یہ کام کرتے تھے ہاں کرتے تھے کب تک کرتے تھے جب تک کہ وہ آخری حکم نہیں آیا تب تک کرتے تھے جب تک شراب کی آخری حرمت نے آئی شراب پی کر بھی نماز پڑھتے تھے کی نہیں پڑھتے تھے جب تک جوہ آرام نہیں گوا جوہ کھیلتے تھے کی نہیں کھیلتے تھے اس میں آپ سمجھئے مزارت اور متع یہ برابر ہیں میں نے جتنا آپ متعلق کیا اس کا متع کا بھی جو ممانعت ہوئی ہے وہ آخری دور میں ہوئی ہے بہت سے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت عمر کے زمانے میں آکر پنجر سیٹلمنٹ ہو گئی ہے حضرت ابو مکر کا زمانہ بھی سارا جنگوں میں گزر گیا ایک فتنہ جو ہے ملکلی نے زکاة کا کھلا ہو گیا ایک نئے مدہیار نبوت کھڑے ہو گئے لہذا ان چیزوں پر اب بفتگو کا اور علم کا اور پھیلانے کا مسائل کا اس کا کہاں وقت تھا حضرت عمر کے زمانے میں آکے جب امن قائم ہو گیا اب جہاد ہو رہا تھا جزیرہ نمائے عرب سے باہر اندر نہیں اندر سیٹلمنٹ امن اب معاملات معلوم ہے بھئی حضور کے تو اس چیز کو حرام کر دیا تھا اب کس شخص کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا تھا وہ اس وقت تک اس حرام کے ذر ملوث تھا لیکن جب معلوم ہوا چھوڑ دیا متعقیبی حرمت جو ہے حضور کے تقریبا آخری زمانے میں مختلف روایات ہیں کہ حجت الویدہ میں آپ نے اس کو حرام کیا یا فتح مکہ کے موقع پر حرام کیا لہذا یہ چیزیں ابھی عام میں یہ ہوتی ہیں حضرت عمر نے پھر اس کی تنفیذ کی ہے یہ متع جو ہے یعنی موقع نکاح تھوڑی مدت کے لیے نکاح کر لینا حرام مطلق ہے اسے نافذ کیا اس لیے شیعہ نہیں مانتے شیعہ تو حضرت عمر کے دشمن ہوئے حضرت عمر کا اجتحاد یا حضرت عمر کا حکم دیا اس کو کیسے ماننے ہو یہی معاملہ مدارعہ کا ہوا ہے اب میں آپ کو حضرت عمر کا اقتراب سنا رہا ہوں یہ سننے ابن ماجہ میں موجود ہے عن سائید ابن المسیب رضی رحمت اللہ علیہ عن عمر ابن خطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اِن آخر ما نزلت آیت الربا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمِذَا وَلَمْ يُفَصِّرْهَا لَنَا فَدَعُ الرِّمَا وَرْرِّمَا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آخری آیت جو قرآن میں نازل ہوئی وہ آیت الرِّمَا ہے اور اس کے بعد جلد ہی حضور کا انتقال ہو گیا حضور نے اس کی پوری کوئی تفصیل ہمیں ابھی نہیں بتائی تھی لہذا مسلمانوں رِمَا کو بھی چھوڑ دو اور جو رِمَا کا شک بھی جس میں ہو جائے اس نے بھی چھوڑ دو فَدَّعُ الرِّمَا وَرْرِّمَا ریم سے ہے ریمَا شک شک بھی حضرت ہو گیا کہ یہ تو رِمَا کا معاملہ ہو سکتا ہے تو چھوڑ دو اب حضرت عمر کے اس قول کو سامنے رکھئے اسی وجہ سے مزارعت کا معاملہ بھی چونکہ سود کے مشابہ ہیں بھئی سود کیا ہے یہ رقم میری ہے بھئی کام کرو مجھے تو اتنا دیتے رہنا حرام ہو گیا مزارعت کیا ہے یہ میری رقم ہے تم کام کرو لقصان ہو جائے تو سارا میرا تم پر کوئی تعوان نہیں نفع ہو جائے تو کچھ بھی دے دینا کچھ بھی لکھ لینا یہ مزارعت ہے زمین میں مزارعت نہیں ہو سکتی زمین دار کی زمین کیا خرابی ہوگی کیا تباہی آئے گی ساری تباہی کاشت کار پہ آئے گی زمین تو جنگی تو ہے آپ نے دس لاکھ دیا کسی کو اس نے کاروبار شروع کیا فرض کیجئے وہ دس لاکھ دوب گیا آپ کا تو دس لاکھ گیا نا آپ اس پر کام کرنے والے پر تعوان نہیں مزارعت اسے کہتے ہیں کہ ایک کا مال ہے ایک کام کر رہا ہے اگر مال زہے ہو گیا تو سارا مال والے کا اس کا کوئی تعوان اور جرمانہ کام کرنے والے پر نہیں ہے ہاں نفع ہو جائے تو تقسیم کر لو اب یہ مزارعت یہ ہے کہ نفع میں تو تقسیم ہو رہی ہے لیکن لقصان سارا سے سارا کاشکار پر جا رہا ہے اس میں زمین دار کا تو کچھ بگرتا نہیں اس لئے مزارعت نہیں ہے یہ سود کے مشابہ ہو گیا اس حوالے سے حضور نے بھی سود کا لفظ استعمال کیا لیکن ذائب بات ہے کہ اس وقت میرے لئے موقع نہیں نہ میرا یہ مقام ہے میں نے آپ کو بتا دیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولانا تحسین ساتھ کی وہ کتاب ہم نے شائع کی برکی جنجیمال خدام القرآن لاہور نے اس کا ایک ایڈیشن ختم ہوا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے ابھی اور اس کے کوئی نسخے میں آج یہاں لے بھی آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام اصحاب علم کو یہ کتاب پہنچائیں اس کی وجہ کیا ہے وہ جو میں آپ کو بتا دوں گا بارحال احادیث میں جو تعارض ہے اس میں پھر تطبیق اور جمع کرنے کی جو ہے میرے نزدیک تو آخری حتمی فائنل مولانا محمد تحسین صاحب نے وہ کام کر دیا لیکن ہمارے سامنے ایک بات اور بھی تو ہے یہ تمام احادیث حضرت امام ابو حنیفہ کے علم میں تھی کہ نہیں امام شافی کے علم میں تھی کہ نہیں یا آج کا عالم جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے یا دو سو برس باد کا عالم زیادہ جانتا تھا کیا قاضی ابو یوسف زیادہ جانتے تھے یا امام ابو حنیفہ زیادہ جانتے تھے شاگٹ کون ہے استاد کون ہے امام مالک کے علم تھی کہ نہیں ان سب حضرات نے فیصلہ کیا امام ابو حنیفہ کا فیصلہ حرام مطلق امام مالک کا فیصلہ حرام مطلق مداریت حرام مطلق امام شافی کا فیصلہ حرام مطلق اور امام احمد ابن حمل کا فیصلہ حرام مطلق سواء اس کے کہ باغ کے تابع ہو تو زمین میں کچھ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے جو سفید زمین پر کھیت ہے اس میں مدادت نہیں ہو سکتا ہے یہ تو حدیث کو جانتے تھے کہ نہیں اب اگر کوئی لے کر حدیث کے ذخیرے سے ایک حدیث لے آئے تو حدیث سے تو شیعوں کے پاس بھی موجود ہیں مطا کرتے تھے سحی بخاری میں موجود ہے سحی مسلم حدیث میں موجود ہیں کہ اہل فتح کر دے لیکن ان چیزوں کا علم نہیں ہوا گتا کے بارے میں حضرت عمر کے زمانے نے اس کو حرام مطلق قرار دیا گیا اس لیے نہیں کہ حضرت عمر کوئی اختیار تھا اس لیے کہ حضور نے کر دیا تھا لیکن حضور کا وہ فیصلہ لوگوں تک نہیں پہنچ پایا تھا اسی طرح مداریت کے معاملے میں ہوا ہے کہ جو آخری دور کے فیصلے تھے وہ بار صحابہ کے علمے نہیں آئے وہ مداریت کا معاملہ کرتے رہے جب حدیثیں عام ہو گئیں انہوں نے چھوڑ دیا عبداللہ ابن عمر وہ کہتے میں کیا کرتا تھا لیکن جب رافی ابن خدیج کی حدیث میرے سامنے آئی حضرت جعبی کی حدیث میرے سامنے آئی میں نے چھوڑ دیا تو یہ معاملات جو ہیں اس پر پوری علمی بحث کی ہے اور میں جو اس میں عرض کر رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ میں نے جب پہلی مرتبہ اس چیز کو عام کیا مولانا تحسین صاحب کا مقالہ میں شائع کر رہا تھا قسطوار میساق یا حکمت قرآن میں مجھے یاد نہیں ہمارے دو پرچے ہیں دو حضرات کی طرف سے بڑی شدید ناراضگی کا اظہار ہوا دونوں حضرات مخلقاً اہل حدیث ایک وہ جو ابی بقید حیات ہیں جید عالم دین ہیں اہل حدیث مسلک کے ہیں اتنے بڑے عالم دین ہیں حدیث کے استاد رہے ہیں مسجد یہ جو بدینہ یونیورسٹی بنی ہے بدینہ منورہ میں جماعت اسلامی میں بھی تھے ہم ایک ساتھی علیدہ ہوئے ہیں میرے بذرگ ہیں میرے عزیز بھی ہیں انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ غلط ہے امام بخاری کے نزدیق مداریت جائز میں نے اس وقت تک یہ پوری کتاب نہیں چھپی تھی سارا مسودہ مولانا محمد تحسین صاحب کا میں نے فوٹو سٹیٹ کروا کے مولانا کی خدمت میں پیش کر دیا آپ اس پر تلقید کیجئے کہ کہاں انہوں نے ظلطی کی ہے میں شائع کرو گا وہ دن اور آج کم سے کم پندرہ پرس گزر گئے ہے کوئی جواب مجھے نہیں ملا دوسری میرے خلاف دھواندار تقریر کی وہ فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ انہیں محفر مغفر کرے حافظ احسان الہی زہیر اہل حدیث کے بہت بڑے وہ لیڈر بن گئے تھے انہوں نے میرے خلاف دھواندار تقریر کی ان کو بھی میں نے پورا کا پورا پھر فورو سٹیٹ کروا کے ایک نسخہ ان کے پاس بھی بھی آپ صاحب علم ہیں انہوں نے جو استدلال کیے ہیں انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں آپ ان کا توڑ کیجئے جواب دیجئے میں چھاپوں گا کوئی جواب مجھے دیجئے اب یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ یہ مزاریت کا جواز کا فتوہ کب آیا ہے اور کیوں آیا ہے جائیں اب ختم ہونے والا میں اپنی بات جلدی ختم کر لوں گا امام ابو حنیفہ نے کہا حرام اور امام ابو حنیفہ نے اباسی حکومت اس کی یہ آفر بھی رد کر دی کہ تم بن جاؤ یہاں کے قاضی القضا ان کا نون کوپریشن کا معاملہ تھا ان کے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف انہوں نے کوپریشن کی شکل اختیار کی دیکھئے میں قطن کوئی حملہ ان کی لیت پر نہیں کرنا یہ رائے ہوتی ہے کہ بھائی جو حق ہے وہ ہم نے کہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں اس کو دیکھو ان حالات میں جو بہتر سے بہتر صورت ہو سکتی اسے نکال جس کو آپ کہتے ہیں رول آف نیسیسٹی مارشل اللہ آگیا فوج نے آکے مارشل اللہ لگا دیا اب سپریم کورٹ کیا کرے گی ہٹا سکتی مارشل اللہ کو جسٹس کیانی مرہوم کا مجھے جملہ ہمیش یاد آجاتا ہے جب پہلا مارشل اللہ لگایا تھا صدر عیوب صاحب نے بہتر حبس ہو گیا تھا چونکہ نیا مارشل اللہ کی حیبت بڑی تھی کوئی بولتا ہی نہیں تھا تو جسٹس کیانی نے کچھ پھل جڑیاں چھوڑنی شروع کی کچھ لطیفہ گوئی شروع کی کچھ مختلف دینرز بدقسمتی علینا تو کبھی آتی نہیں یا کیلی کبھی نہیں آیا کرتی اس دفعہ وہ آئی ہیں فوجوں کی شکل میں کیا کریں مارشل اللہ لگا دیا جب زیادل صاحب نے لگایا سپریم کورٹ نے کیا کہا ٹھیک ہے جی نوے دن میں چلے جانا اور کیا کرے جا تک کونسی ہے فوج اور جس نے اس کے تحت حلف نہیں اٹھایا وہ سارے ججبی ختم چھٹی ہو گئے اب کیا کرے جب یہ ملوکیت پورے طور پر اس نے اپنے پنجے گار لیے تو قاضی ابو یسف نے یہی سمجھا کہ جو بھی بہتر سے بہتر شکل ہو سکتی اب یہ تو کریں گے یہ میرے فتوے سے رگنے والے تو کم سے کم مسئلہ کیے تو کرو بھائی بیج بھی زمیدار دے کچھ نہ کچھ تو زمیدار کا بھی رسق آئے اس طرح کچھ پابندیاں لگا کر جواز کا فتوہ دیا ہے اس پر فقہ حنفی چل رہی ہے نام ہے ابو حنیفہ کا فقہ حنفی لیکن فتوہ یہ ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا امام ابو حنیفہ کے فتوے کے خلاف یہ ہوتا ہے رون اف نے سہسکی اور اس میں کسی پر الزام نہیں آتا کیا کریں مجبوری ہے اس کے سوا کوئی صورت ممکن نہیں اس حوالے سے آج یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے آج وقت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں ایمہ اربا میں تو حیلال ہوتا ہوں ہمارے فقہ طلاق سلاسہ کے مسئلے میں وہی مسئلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایک مجلس کی تین طلاق وں کو پوری طریقے سے نافذ کیا ہے ورنہ حضور نرمی فرماتے تھے حضور پوچھ دیتے نے بھئی تمہاری نیت کیا تھی تین طلاق کی تھی کہ ایک کی تھی تھی میں ایک دینا چاہتا تھا زبان سے تین نکل گئی دس نکل گئی ایک طلاق لوگوں نے اس کو بہانہ بنا کر ویویوں پر روپ گھنٹ کے لیے دھونس جمانے کے لیے طلاق کا سلطہ شروع کر دیا حضور ازت عمر نے نافذ کیا آج ایمہ اربا کا اجماع ہے اس پر کہ ایک مجلس میں تین طلاق نے دی جائیں گی تو نافذ ہو جائیں کیوں اجتحاد حضور عمر کا لیکن ان چیزوں کے اوپر ہمارے اصلاف کا یہ اجماع خراجی زمین کا معاملہ جاغیرداری کا معاملہ ایفسینٹی لینڈالوڈزم کا معاملہ لیکن یہ کہ وہ صاحبین کے فتوے پر چل رہا ہے یا اہل حبیث کے نزدیک امام بخاری کے نزدیک چل رہا ہے تو یہ چیزیں ہے جس کو اب ضرورت ہے خراجی مشریح ہی نہیں خراجی زمین سے خراج سیدھا بیت المال کوئی زمیدار بیچ میں نہیں کوئی جاغیردار بیچ میں نہیں یہ نظام اس ملک میں قائم ہوگا تو سارے دلدر دور ہوں گے ہو نہیں سکتا آسانی سے یہ علیہ مسئلہ ہے شیر کے مومے سے نوالہ نکالنا آسان نہیں وہ تو پھر انقلابی جدو جہد ہوگی وہ تو اس کے لئے جانے دینی پڑھیں گی محنت ہوگی آپ کو معلوم ہے امریکنز نے کتنی جانے دی ہیں صرف سلیوری ختم کرنے کے لئے سیویل وار ہوئی ساؤگرن سیٹس کے لوگ سلیوری کو ختم کرنے کیلئے تیار نہیں جانے جاگیداری کے حق میں ایشو ہوں گے میں نے جب حوالہ دیا تھا آپ جاولد صاحب کی سورہ میں جب میں نے تقریر کی ہے تو موجودہ جو ہمارے صدر مملکت ہیں فاروق احمد خان لغاری ان کے چچا عطا محمد خان لغاری بہت نیک آدمی تھے فام سلات کے پابند داری تھی ان کے کمیشنر جب ہوتے تھے تب بھی ان کی دیانداری کا ایمانداری کا چرچہ تھا اور ان کے بارے میں یہا تھا ان کی بیوی انگریز تھی لیکن خالص ہری پردہ تھا اور جہاں کہیں بھی ایس کمیشنر وہ اپنی عدارت لگاتا تھا کمرے کو نہیں دیکھتا تھا اپنا روح تنسیلہ وہ بھی آئے نیک لوگ یہ حضرات جو ان کیا نماز روزے کی پابندی ہے جیسے ان کے فاروق امت لغاری کے بارے میں ہے اس لیے نماز روزے کے انہوں پابندی بارال وہ بھی نیک لوگ تھے تب ہی تو مجھ سے بیعت کی تنظیم میں شامل ہوئے دونوں لندن میں بھی ہوئی ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا ضمیداری کے بارے میں یہ معاملہ ہے فورم بیعت فسر کر کے تنظیم زالدہ ہوگا اس لیے کہ بارال یہ پیٹ کا معاملہ جو ہمارے مدرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہا کرتے تھے قرآن حق رسول حق اللہ حق لیکن پیٹ برحق یہ سارے حق پیچھے رہ جاتے ہیں جب پیٹ کا مسئلہ اپنا معاشی مسئلہ اپنا مفاد آتا ہے تو وہ صاحب اللہ حق رسول حق قرآن حق لیکن پیٹ مرحق یہ مرحق مالا مسئلہ جو ہے وہ بڑے سے بڑے جاگردار کے لئے چاہے کتنا جیندار ہو نمازی اور روزے دار ہو جاگر چھوڑ رہا یہ تو تھوڑی بہت جمی داری رہ گئی تھی وہ بھی دھر بھر بھاوے نکلا ہے میدان میں اور اس نے اس میں لوگوں کو والنٹرلی اپنی زمینے کاشکاروں میں تقسیم کرانے کی مہم شروع کی والنٹرلی تقسیم کر دو کاشکاروں کو دے یہ کام بھی آج کے جور میں آخر وہ ملک اس قدر جو اب وہ ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا میزائل اس نے بنا لی ایٹم بم اس کے پاس موجود ہے نیوی اس کی وہ ہے جس سے آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ کام پرہے ہیں پورے انڈین روشن کے اوپر اس کی نیوی کا قمزہ ہے سو پاکستان کے بیچارے کی حیثیتی کیا نیوی ہماری تجھ نہ ہونے کے برابر ہے تقریب نہ ہونے کے برابر اور اس کی نیوی وہ ہے جس سے وہاں افریقہ کا ساؤت افریقہ ادھر مشرق میں جائی آفریلیا وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جائی تو انڈین نیوی کی قبضے میں آگئے انہوں نے یہ کام کی ہم نے عیش کی ہم نے تو محل بنائے ہے ماربل تھوپا ہے جیسے کبھی دیاات میں اپلے تھوپے جاتے تھے دیواروں کے اوپر ایسے اپنی دیواروں کے اوپر یہ کام کی ہے بارحال یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں کانشسنس بڑھائی جائے لوگوں کی معلومات تو ہو شعور تو پتہ تو چلے اور جو بھی جید علماء ہیں انہیں یہ کتاب پہنچائی ہے اس لیے ریائیت اقیمت کے اوپر آگ یہاں پر کچھ رسخے میں لے کر آیا ہوں خود پڑھئیے اور جید علماء کو دیجئے تاکہ ہو سکتا مغالطہ ہو بات پوری واضح نہ ہو یہ حدیث میں تعارض ہے وہ کیسے رفع ہوتا ہے اس کے کیسے تدمیق پیدا کی جائے گی آخر کیا یہ سب کے سب علماء ہمارے عیمہ عربہ جو ہیں قودن تھے ان میں سے کسی کو پتا نہیں تھا حدیث کا کہ جس کے آخری زمانے میں اس کی حرمت کا فیصلہ ہوا تھا لہذا اس کا علم جو ہے بہت کم لوگوں کو ہو سکا ہے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی ولكم ورسائر المسلمین والمسلمات میں نے آج اپنا وعدہ پورا کیا ہے دیر چاہر ابھی مجھا نہیں ہے آدھا منٹ رہتا ہے اس آپ کو اعلان کرنے بھی جی آب 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 رأ برای آب 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 موسیقی 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 وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَضْلًا صدق اللہ العظيم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنِكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وقال صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وقال صلی اللہ علیہ وسلم عَالِنُوا هَذَا النِّكَاح وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم موزد حاضرین و محترم خواتین چونکہ آج اس خطبہ نکاح کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں کچھ باتیں جو اس سے پہلے متعدد مرتبہ کہہ چکا ہوں اور بہت سے حضرات آپ میں ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس سے پہلے کی کسی اسی طرح کی مجلس نکاح میں شرکت کی ہوگی ان کے لیے یہ یاد دہانی ہے دھوہرائی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں ایک چٹوی آئی تھی کہ یہ اس طرح پر نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے اس پر آپ اظہار خیال کریں اصل مسئلہ یہ ہے کہ شادی بیعہ کی تقریبات کے زمن میں ہمارے ہاں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں پہلے تو اسراف ضرورت سے زیادہ پیسہ سرف کرنے ہیں اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں مذہبت ہے اللہ تعالی کو اسراف کرنے والے پسند نہیں اس سے زیادہ بڑی ایک برائی ہے اور وہ ہے تبزیر تبزیر ہے اسراف تو کہتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچلنا غزہ ضرورت ہے لیکن جتنے میں وہ انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اس سے زیادہ اس پر خرچ کرنا کئی کئی کورسس کے ڈینرز ہوں بجائے ایک سادن روٹی کے اب یہ اسراف ہو رہا ہے کپڑے پہلنا ضرورت ہے لیکن پورے پورے وارڈ روز بھر کے رکھ دینا اور ہر نتنے یا جو ہے لباس آرہا ہے چلا ہوا آرہا ہے یہ گویا کہ اسراف ہے تو اسراف بھی بہت بری شئے ہے ضرورت کی حد تک انسان کو سرف کرنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں تبزیر اس سے بڑی لانت ہے اور وہ یہ کہ جہاں کوئی ضرورت نہیں مود کے لئے دولت کے اظہار کے لئے یہ تبزیر ہے اور اس تبزیر کی مضمت ان الفاظ میں آئی ہے بلا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان الربی کفورا یہ تو تبزیر کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑھانا فرمان تھا یعنی یہ کہ اگر تم نہیں چاہتے کہ شیطانوں کے بھائیوں میں شمار ہو تو تمہیں اس تبزیر سے بچنا چاہے اب شادی بیعہ کے معاملے میں اصراف بھی ہوتا ہے تبزیر بھی ہوتی ہے یہ دونوں خرابیاں بڑھتی تھے نہیں جا رہی اس میں جو خاص طور پر تبزیر میں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دولت مند اپنی دولت کا اظہار کرتا ہے کسی امیر شخص کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے پوری کوٹھی جو ہے بقع نور بنی ہوئی ہے اور نہ معلوم جا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے لیے لاؤ لشکر ہے کومپنٹ شو ہے تو جو اسی معاشرے کے غریب طبقات ہیں ان میں اول تو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے اسی کوٹھی میں بسنے والا کروڑ پتی جو ہے آخر اس کا کوئی شوفر ہوگا اس کا کوئی چوکیدار ہوگا کوئی مالی ہوگا کوئی باورچی ہوگا خانسامہ ہوگا اور ملازم ہوگے اور ان کے دل میں ہوق اٹھے گی اس وقت کہ ہماری بھی بچیاں ہیں آخر ہماری بچیوں کو ہمیں جتنی محبت ان سے ہے انہیں بھی اپنی بیٹی سے اتنی محبت ہے لیکن یہ کہ ہماری بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے کہ کم سے کم ضروری چیزیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں جو بھی معاشرے کے اندر رواج ہو گیا ہے لہذا اس سے جو احساس محرومی پیدا ہوتا ہے وہ معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا کر دیتا have's اور have not's پھر لاکھ مولوی بچیوں کہتے رہے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں وہ کہے گا کیسا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا جس کی بیٹی کے اوپر یہ لاکھوں روپے خرچ ہو رہے شادی کے اوپر میں اس کا بھائی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے صرف اس لیے کہ کم سے کم ضروری چیزیں بھی میں مہیا نہیں کر سکتا ہے کونسا بھائی چارہ ہے وہ بھائی چارہ پھر ختم ہو جاتا ہے اور اس درجے ہمیں اس کی تاقید حضور میں فرمائی ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس میں بھی بھیجو ورنہ اگر یہ کہ کسی کے اتنی مقدرت نہیں ہے اتنا ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آیا ہے تو چھل کے گھر کے باہر نہ ڈالو تاکہ پڑوس کے بچوں میں یہ احساس نہ ہو کہ آج ان کے گھر میں عام آئے انہوں نے عام کھائے اور ہمیں عام نصیب نہیں یا ان کے گھر میں خربوزے آئے اور انہوں نے خربوزے کھائے ہیں اور ہمیں خربوزہ نصیب دے اس درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کہ چھل کے جو ہے کم سے کم چھپاؤ ٹھیک ہے کہ ان بچوں کے دل میں پڑوس کے بچوں کے دل میں احساس محروم گدا ہو اور چونکہ شیطان جو ہے اس کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے شیطان تو چاہتا ہے تمہارے مہابین دشمنی اور بغز پیدا کریں تو یہ تبذیر جو ہے یہ شیطان کے ہتکندوں میں سے ایک ہتکندہ ہو گئے کہ بھائی کو بھائی سے کٹنے میں پڑوسی کو پڑوسی سے کٹنے میں یہ تبذیر جو ہے گویا کہ بہت بڑا ایک ایک فیکٹر بن گیا اس لیے کہا اب ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا پہلو اس کا اور ہے جس غریب آدمی کے دو بچیاں تین بچیاں چار بچیاں پانچ بچیاں ہو گئے اس پر تو قیامت ٹوٹ پڑی گا اسے معلوم ہے مجھے بچیوں کے ہاتھ پی لے کرنے ہیں حلال سے اگر میرے ذرائع نہیں ہے تو وہ حرام بے مو مارے گا چوری کرے گا ڈاکہ ڈالے گا کچھ اور کرے گا رشوت لے گا اور کرے گا جو کرے گا اس لیے کہ معاشرے میں لیولز وہ بن گئے ہیں کہ نہ نومن تیل ہو نہ رادہ ناچے تو نومن تیل اگر سیدھے ہاتھوں نہیں فرام ہو سکتا تو تیڑی اولیوں سے نکالے گا وہ ہر اعتبار سے جیسے دودھاری تلوار کہا جاتا ہے یہ اسراب اور تفزیر جو ہے یہ دودھاری تلوار کی حصے سے معاشرے کو کھاٹ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت عرصے سے لوگوں میں احساس ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے کوئی شکل ہونی چاہیے کوئی کوشش ہونی چاہیے سادگی اختیار کی جائے لیکن سارے وعظ اس لیے ناکام ہو گئے کہ سادگی کس بلا کا نام ہے کس چڑھیا کا نام ہے کوئی لفائن کری نہیں سکتا ایک جھوپڑی والے کی سادگی ہے ایک لغپتی کی سادگی ہے ایک کروڑپتی کی سادگی ہے سادگی کس کو کہیں گے آپ یہ تو بلکل ایک ریلیٹیو ٹرم ہے اعتباری اسطلاح ہے یہ آرمیٹریری سی ایک اسطلاح ہے سادگی کا تو مفہوم ہے ہی نہیں پھر یہ کہ قانون نافذ لیے گئے بارات میں اس سے زیادہ آدمی نہ ہو اور فلاب اس میں ولیمے میں اتنے زیادہ نہ ہو اول تو یہ کہ جنہوں نے آرڈیننس نافذ کی خود انہوں نے توڑا زیاؤل اقصاب ان سادیوں میں بھی شریک ہوا جہاں دس دس ہزار مہمان تھے اس لیے کہ وہ ان کی سیاسی ضرورت کی اس کے بغیر ان کا دھندہ چلتا نہیں تھا اب وہ آرڈیننس تو نافذ ہو گئے فائدہ صرف یہ ہوا کہ پولیس والوں کو کمائی کا ایک اور کھاتا مل گیا چلے گئے اگر تو ہتیلی جو ہے وہ پوری طرح نرم کندی گئی تو ٹھیک ہے وہ چشم کوشی ہو جائے گی صرف نظر ہو جائے گا غزے بسر ہو جائے گا نہیں تو وہ دیگیں اٹھا کے لے جائیں گے وہ سواء اس کے کہ اور ظلم اور زیادتی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ پولیس والوں کے ہاتھ میں آیا اس کا کوئی فائدہ نہیں اس پر جتنا اور کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں ایک ہی راستہ اصلاح کا ہے اور وہ یہ ہے کہ پوری باریک مینی کے ساتھ دیکھیں کہ شادیاں حضور کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کیسے ہوتی تھی کیا تقریبات ہیں جو مسنون ہیں ان کو کیا جائے جو اضافی تقریب ہیں پوری بے رحمی کے ساتھ اس کو کاٹ کر پھنک دیا جائے یہ ہمارے ہندوانہ معاشرے کی کوئی پہلاوار ہوگی ہم میں سے اکثر لوگ بھی تھے ہمارے آباؤ اجداد کو پانچ پیڑیوں پہلے کو دس پیڑیوں پہلے کوئی پندرہ پیڑی پہلے اسلام لائے تو وہ رسومات ہماری چلی آ رہی ہیں وہ رسومات اور بھی شکلوں میں آئی ہیں تیجہ ہوتا تھا ان کیا آپ نے سویم شروع کر دیا سویم سے آگے قرآن خالی شروع کر دی وہ تو گھرٹی میں تو تیجہ پڑا ہو رہا ہے وہ تیجہ چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے واقعی نام اس کا آپ مشرف با اسلام کر لیں کوئی سا نام اس کا رکھ دے لیکن حقیقت میں وہ تیجہ ہے اسی طریقے سے یہ ساری لانتیں جو ہندو معاشرے کی تھی وہ ہمارے ہاں رسوم کے اندر رواج کے اندر چلی آ رہی ہے ایک وہ لانتیں ایک انگریزی معاشرت نے آ کر مزید لانتیں پیدا کر دی ان دونوں لانتوں کا برچنے ہو رہا ہے یہ کونسی لانت ہے یہ ہندو کا بھی نہیں ہے یہ معاشروں کی لائی ہوئی سوگات ہے تو ترہ ترہ کی تقریبات جو ہمارے ہاں بنا لی گئی ہے اور وہ دولت مندوں کے جو چوچلے ہیں ان کے پاس فاضل دولت ہے اکثر اور بیشتر حرام کی دولت ہے تو مالِ حرام بود براہِ حرام رفت وہ تو جو مال جو آئی ہے حرام سے آئی ہے حرام میں جائے گی بجائے حرام رفت اس کی وجہ سے معاشر میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اصلاح کا صرف ایک راستہ ہے یہ دیکھو ماں آنا علیہ وآسحابی جو تقریبات ہوتی تھی حضور کے زمانے میں بس وہ ہو اس سے ضائع دی اس کا جب جائزہ لیا تو نمبر ایک بات یہ سامنے آئی شادی میں دعوت صرف ایک ہے اور وہ ولی ماں ہے اور وہ منطقی طور پر ہے کہ لڑکے والے کا گھر آباد ہوا ہے خوشی وہاں ہے لڑکی والے کے گھر میں خوشی نہیں ہوتی گھر سے لڑکی جا رہی ہے کتنا بھی احتمام کر لیا ہو آپ نے کہ دیکھ لیا دیکھ بھال کر لی مزاجوں کی معافتت یہ وہ پھر بھی اگدیشہ رہتا ہے بیل منڈے چڑھے مزاجوں کی معافتت ہو نہ ہو لہذا اب خوشی کی بات نہیں ہوتی یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک سینس آف ریلیف جسے کہیں ایک سائی آف ریلیف کہ بھئی ایک فرض تھا آج ادا ہو گیا بچی جو ہے یہ تو ہو سکتا خوشی نہیں ہو سکتا ماں کو بےہرسی کے دورے پڑے ہوتے ہیں بہن بھائی رو رہے ہوتے ہیں میں نے خود پانچ بیٹیاں رخصت کی ہیں اپنے گھر سے ہر مرتبہ آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں آج بچی جو ہے گھر سے نکل رہی ہے ابھی چونکہ عید قرمان گئی ہے کوئی بکرا اگر رہے چار چھے دن گھر میں تو بچے روتے ہیں جب اس کو دبا کیا جائے کہ وہ یہاں سے اب اس کو دبا کر دے گا ایک ان سے محمد ہو گئی ہے تو جو بیس مرس پچیس مرس بائیس مرس گھر کے اندر نہیں ہے جگر کا ٹکڑا ہے وہ جارت ان کے لئے خوشی نہیں ہے ایک ذمہ داری ہے جو ادا کر رہے ہیں تو خوشی ہے اصل میں دول آکے وہاں ولیمہ کی دعوت ہے وہ کرو بھائی اور اپنے دوستوں کو بلاؤ اپنے اقرمہ کو شریف کرو اس کی اتنی تاقید کی حدیث کی کتابوں میں باب الولیمہ پورا باب ہے اولمو ولیمہ ضرور کرو ولو بشاتن چاہے کہ ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس اب یہ چونکہ ارمے بیڑے بکری ہیں پالنا لہذا وہ ایک بکری تو مہتی معمولی بات ہوئی تو آج پر ایک بکری بھی کافی قیمتشہ ہو گئی ہے لیکن وہاں وہ ایک بکری جا حقیقت ایک ہی بکری ہے چلو اسی کو غبات کرو اس کا گوش کلا دو لیکن ولیمہ ضرور کرو یہ بھی فرمایا کہ ولیمہ کی دعوت بری دعوت ہے بیس عطام و dedicate کیوں کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ظاہر بات ہے مسکین کھلانے کے لئے تو ولیمہ نہیں ہے مسلی کھلانے کے لئے ولیمہ نہیں ہے ولیمہ تو ہے دوستوں کو احباب کو بلانے کےinski حضور نے ساتھ فرما دیا یہ برا کھانا ہے کہ اس میں امیروں کو بلایا جاتا ہے غریبوں کو نہیں لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جب تمہیں ولیمہ کے لئے بلایا جائے تو ضرور جاؤ اذہ دویا یہاں تک ورمایا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تمہارے بھائی نے نکاح کیا شادی کیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ایک بغری بھی نہیں اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اس کے دھر جا کے بیٹھ کے کھالو سیلیبریٹ کر لو کہ اس کا گھر آباد ہوا اس کی خوشی میں شریک ہو جس اللہ کے رسول نے اتنے تعقیدی احکام دیئے ہو اگر نکاح کے موقع پر تعاوت کام اور کوئی اس سے پہلے میندی کا معاملہ ہے اور کچھ اور ہو رہا ہے اور جب رشتہ کرنے گئے ہیں تو پوری بھارات لے گئے ہیں یہ ساری خواستیں جو ہم نے شروع کر لی ہیں اگر کوئی خیر ان میں سے کسی شہر میں ہوتی تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے دعوت صرف ایک اور وہ دعوت میں وزیمہ اس میں اپنی جو بھی صلاحیت ہے اس کے مطابق جو بھی استعداد ہے خرچ کرے آدمی کھلائے اس میں کوئی وہ نہیں ہے تحدید کوئی آرٹلی فیشل نہیں ہے بس یہ کہ ایک تقریب تو ہو گئی نا چار دعوتوں تین دعوتوں دو دعوتوں کی مجھائے ایک تو رہ گئی نا کرے گا ہر آدمی جو ہے وہ اپنی جو استعداد ہے اس کے مطابق کرے گا دوسری بات یہ کہ جو دین کا فلسفہ ہے شادی میں لڑکی والے پر کوئی موج نہیں آنا چاہیے اب دیکھئے اس پر کتنا اثر ہمارے ہاں ہوتا ہے عمل ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر چھوارے باتنے کے لیے کون لے کے آتے ہیں لڑکے والے لیکن پھر مرو پلاو کون کھلاتا ہے لڑکی والا تو کوئی عقل ہے اس میں جس نے مرو پلاو تمہیں کھلایا ہے وہ چھوارے نہیں بات سکتا تھا ایک چیز اسلامی ہے کہ لڑکے والے کی ذمہ ہے اس کا نکاح ہوا ہے وہ مو مٹھا کر آئے محفل میں جو لوگ شدیق میں ان کا ایک وہ ہندو آنا محمد اللہ کے شامل کر دیا اور یہ مجھے معلوم ہوا تھا میوات کے علاقے میں جہاں پھر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے تبلیغی کام شروع کیا ہے وہاں کیونکہ اکثر و بیشتر مسلمان جو تھے میو وہ ان کے کوئی بذل کبھی ایمان لے آئے تعلیم وغیرہ ہوئی نہیں تو میں نے سنا وہاں یہاں تک ہوتا تھا کہ جب شادی ہوتی تھی تو مولو بی جی کو بلا کے نکاح پڑھا لیتے تھے لیکن پھر پھیرے بھی ڈلواتے تھے وہ وہ جو ہندوانہ دواز یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بس میں نے تمہیں تمہارے نکاح میں لی اور اس نے کہا میں نے قبول کر لی اتنا بڑا معاملہ صرف دو باتوں میں کیسے ہو گیا اب آپ کو معلوم ہے کہ پھیرے جب ڈالے جائے تھے ہندووں میں تو گراہ لگاتے ہیں نڑکے کی اور نڑکی کی چادر کے درمیان گراہ باندھی اب وہ گراہ باندھی ہوئی ہے اور وہ چکر ساتھ لگا رہے تو پکی بات ہوگی سب کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ بند گئے گراہ لگ گئی ہے بند گئے تب تو اتمنان ہو گیا باقی صرف میں نے قبول کیا ہو گیا یہ ان کے اتمنان نہیں ہوتا تھا وہ ہی ہمارے آہ رہا ہے کہ چھوہارا لڑکا والا لائے اور مرم پلاؤ لڑکی والا کھلا وہ ہندوانہ یہ اسلامی تو اس میں دوسری بات ہم نے یہ شامل کی کہ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ چاہے لڑکی والے کے گھر جاؤ ہی نہیں جاؤ گے وہاں تو آخر وہ بچارہ کہے گا کچھ لوگ آئے ہیں میرے ہاں تو کچھ کھلائے گا پلائے گا اسی سے پھر بات بڑھتی ہے جاؤں ہی رکھنے کی جگہ آئے وہاں ہاتھ پہ پہنچا ہے وہاں پورا بازو جائے گا اس کے جڑ کٹنے کے لیے حضور کا یہ فرمان نکاح مسجد میں کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ کا گھر ہے اور نکاح سے ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے تمہیں دعا کا ماحول کہاں ہوتا ہے چاہے آپ نے بہت خرچ کر لیا عالی ترین سنیر زرد برد شامیانے لگائے اور دیچے بھی کالین ہے اور صوفے بہت عالی ہیں لیکن وہاں کیا ہوتا ہے سگرٹوں کے دھوئے ہیں قہقوں کی آوازیں ہیں بھانڈ آ جائیں گے مراسی آئیں گے فوش کلامی ہوگی یہ ہو رہا ہوگا اور من 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 کر کے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اور پھر کہتے ہیں دعا کر لو دعا کے ہاں کر لو دعا کا کوئی ماحول ہوتا ہے دعا کے لیے طبیعت میں کوئی آبادگی ہوتی ہے تو اس سے بہتر ماحول آپ کو ملے گا آپ نے جمعہ کی نماز عطا کی ہے اور اتنے اللہ کے بندے یہاں جمع ہیں وہ سب دعا کریں گے اس حادی کے اندر یہ جو ایک بندل بند رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر اور برکت کا دریہہ بنائے یہ ہے کہ جو حضور کی حدیث ہے یہ ترمدی شریف میں روایت ہے جب میں نے اس تحریف کو شروع کیا تو بہت سے علماء نے کہا کہ یہ ہمارے کرنے کا کام تھا ہم میں ہمت نہیں ہے ہمت کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں مولوی کی حیثیت ہوگا یہ کمی کاری کی ملازم کی دہات میں تو اس کی حیثیت سرے سے کچھ نہیں غریب کی وہ بلکل ملازم ہوتا ہے وہ عام کاشتکاروں سے بھی گیا گزرا باقی شہروں میں بھی چودری لوگ سیٹھ لوگ مولوی چاہے بڑا مولوی ہو باقتلخواہ تو اسی سے لینی ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے بغل میں دبا کے جو ہے وہ ریجسٹر وہ بڑے سیٹھ کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے پہنچے ہوئے بیچارے تین چار سو پانچ سو روپے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے ابھی بارات نہیں ہیں بیٹھے ہیں گھنٹے ہو گئے ہیں جا رہے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کہ ہم نے اپنے عالم دین کی وہ یہاں پر بیزتی کی ہوئے توہین ہے اور میں کہا کر کہا ہوں کہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے عیسائیوں سے ان کا مذہب سے کوئی گہرا تعلق نہیں رہا لیکن شادی ان کی چرچ میں ہوگی ان کا پادری نہیں آئے گا بغل میں نبا کا ریجسٹر اور آپ کے گھر میں آ کر بیٹھے گا اور انتظار کر رہا ہے پادری کے سامنے لڑکا اور لڑکی کھڑے ہو کر عجاب و قبول کر دیں اور وہاں لڑکی اس لیے آتی ہے کہ لڑکی جو وہاں کیا پڑھتا نہیں ہے ہمارے ہاں لڑکی نہیں آسکتا ایک دکا میں نے یہیں کراچی میں پڑھایا تھا زیاؤلحق صاحب کے عزیزوں میں سے تھے اور انہوں نے پھر خاص طور پر زیاؤلحق صاحب کو بلایا تھا مجھے بلایا لاور سے نکاح تم پڑھاؤ یاؤلحق صاحب پہلی صرف میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ اگر اسلام میں پردہ نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے لڑکی یہاں کیوں نہیں آئی ہے ساری عمر کا بندل اس کا بندر آئے نباہ اس نے کرنا ہے پوری زندگی کا نباہ اس کا معاہدہ ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے مجھے ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاتھ نہیں ہے اس لیے کہ پردہ ہے لڑکی کا وقیل وقیل کے دو گواہ گویا کہ جیسے عدالت میں ہوتا ہے ایک فریق اصالتاً حاضر ایک وقالتاً حاضر تو ایک فریق اصالتاً حاضر ہے لڑکا اور ایک فریق جو لڑکی وقالتاً حاضر ہے اس کے وقیل یہاں موجود ہے لیکن یہ سب مسجر میں ہو رہا ہے تو آلنو آدن نکاح وجلو فی المساجد نہ گھر پہ جانا ہو نہ کھانے کا معاملہ ہو اب ظاہر بات ہے بارات کا محیز کی یاد وہ لفظ ہے عربی زبان کا اتنا وسیع دامن ہے ایک ایک سیکھ کے لئے سیکھ لو الفاظ بارات کے لئے کوئی لفظ نہیں نہ قرآن میں نہ عدیس میں نہ عربی زبان یہ فارسی کا لفظ ہے بارات اور جب سے جوش منی آبادی نے یادوں کی بارات لکھی ہے مجھے تو اتنی نفرت اس لفظ سے ہو گئی ہے بارات کے لفظ سے جو فہاشی اور فروش کلامی اس نے کی ہے اپنی اس کتاب میں یادوں کی بارات میں بارات سے مجھے پہلے بھی نفرت تھی اور اس کے بعد تو صلیح نفرت اور یہ بارات کا اسلام میں تصور ہی نہیں بارات ہندوانا تصور ہے کیوں ہے اس لئے کہ ہندووں میں لڑکی کا کوئی حصہ ویراست میں نہیں ہے لڑکی کو جب گھر سے رخصت کرتے تھے تو جو کوئی دینا دلانا ابھی دے دو اسی کا نام جہیز ہے وہ بھی خیرات کے درجہ میں حق لڑکی کا کوئی نہیں ہے ہندووں کے ہاں اب جب لڑکی کو بیانے جائیں گے اور وہاں سے مالِ غنیمت لے کر آنا ہے تو ایک جتھا چاہیے اس لیے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے ڈاکہ پا جائے گا تو جتھا لے کر جانا ہے مالِ غنیمت کی حفاظت کے لیے اس کے لیے جنج ہوتی تھی بارات تاکہ سو پچاس آدمی جائیں تو وہاں سے مالِ غنیمت جو لے کر آئیں گے لڑکی کے ساتھ اس کی حفاظت ہو سکے اب ظاہر بات ہے وہاں گئے وہاں ٹھہریں گے ایک دن دو دن وہاں پہ وہ بارات جنج کی وہ جنج گھر بنے ہوئے ہیں اور وہاں ان کی جو ہے وہ پوری سیوہ ہو رہی ہے یہ ساری لانتیں جو ہے اس کی جڑ کٹتی ہے اس سے کہ مسجد میں نکاح کرو نہ بارات جانے بین یہاں جمع ہو گئے لڑکی والے بھی آ گئے لڑکے والے بھی آ گئے حجاب و قبول ہو گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ اپنے گھر کو جائیں وہ اپنے گھر کو جائیں اور لڑکے والا جو ہے پھر ایک دن بعد دو دن بعد ملیمہ کرے اس کے سوا کسی تقریب کی ضرورت اسی میں جان لیجئے کہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں یہ ہندو والا تصور ہے اور وہ درقی کا جگہ ہے وراست کے وراست کیونکہ جہاں ہے نہیں جہیز دیتے اسلام میں وراست ہے جہیز کا کوئی تصور نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کچھ جہیز لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اس کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی جہیز نہیں تھا اس معلی میں کہ حضور نے اپنے پاس سے کوئی شہدی ہو حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں گئیں کسی جہیز کا تذکرہ ہے حضرت فاطمہ کا واملہ کیا تھا کہ حضرت عالی مفلس تھے دنیا بھی اعتبار سے دین میں ان کا جو مقام ہے وہ اور ہے دنیا بھی اعتبار سے جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا گھر بھی نہیں تھا گھر بھی ایک انساری صحابی نے دیا ہے کہ اب گھر آباد ہو رہا ہے تو گھر دے رہے ہیں تو حضور نے اور حضرت علی کا ولی بھی کوئی اور نہیں حضور بیٹ کے باپ ہیں دلہن کے باپ ہیں حضرت فاطمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ اور دولہ کے ولی بھی حضرت علی ہے اور کون ہے وہ حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور نے روایت آپ پڑھیں گے تفصیل سے حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے ہے کچھ نہیں ہے میری ایک ذرہ ہے وہ ذرہ بیچی یا گروی رکھی اس سے کچھ رقم لے کے آئے اب یہ مہر کی رقم ہے حضور نے آدھی اندر بھیج دی کہ دلہن کو تیار کر دو خوشمو وغیرہ لباس کا معاملہ دلہن بنانا ہے آدھے میں آپ نے ایک گدہ اس لیے کہ اور کچھ بھی نہیں گھر کچھ نہیں ہے تو اسی پیسے میں سے مہر کے پیسے میں سے ایک گدہ بنا دیا جس میں کہ چھال جو ہے کھجور کی چھال بھری ہوئی اسی طرح تخیہ بنا دیا پیالہ دے دیا ایک مشکیدہ دے دیا ایک چکی دے دیا وہ سب اس مہر سے حضور نے اپنے پاس سے ایک پیسے کی شئے نہیں دی اگر حضرت فاطمہ کو دیتے تو حضرت امی کلسوم کو کیوں نہ دیتے رضی اللہ تعالی حضرت امی کلسوم جا رہی ہے حضرت عثمان کے ہاں وہ غنی ہے ان کے گھر موجود ہے سادہ سامان موجود ہے سارا کچھ جو ہے اساس البیت ہے موجود ہے کسی شئے کی ضرورت نہیں کسی کا تذکرہ ہی دے تو حضرت فاطمہ کے لیے وہ سامان حضور نے حضرت علی کے ولی کی حیثیت سے تیار کیا ہے اور اس رقم سے تیار کیا ہے جو مہر کی رقم حضرت علی نے پیش کی اب اس پر آپ تصور کر لیجئے ہمارے ہاں وہ جہیز کا جو تصور ہے وہ خالص اندوانا تصور ہے ان تمام کی جڑ کٹنے کی ضرورت ہے آخری بات جو میں ارز کر دوں وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ایک چھوٹی لیکن بہت بڑی اصلاح یہ ہے کہ یہ جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے اسے بھی ہم نے جنتر منتر بنا کے رکھ دیا نہ دولہ وہ پتا کہ کیا پڑھا ہے نہ یہ کہ جو بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی سنا ہے تو معلوم وہاں بس کوئی جنتر منتر ہی ہے جیسے ہندوؤں کے ہوتے حالانکہ خطبہ نکاح خطبہ کا مقصد ہوتا ہے تذکیر تعلیم نصیحت اب جیسے خطبہ جمعہ ہے عربی میں ہے کسی کو پتا نہیں کیا پڑھا لہذا پہلے آپ تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تاکہ جو اصل مقصد ہے خطبہ جمعہ کا وہ خطبہ جمعہ سے حاصل نہیں ہو رہا تو واضح کیا جائے تاکہ کچھ تو لوگوں کو پتا لگے اسی طریقے سے ہم نے کیا ہے خطبہ نکاح میں نے وہی پڑھا ہے لیکن بارل وہی میں نے پڑھا ہے البتہ یہ کہ اس کا کچھ مفہوم تھوڑا سا عرض کر دیا کرتا ہوں وہ آپ بھی سن لیجے کہ اس خطبے کے تین حصے ہیں دو مسنون اور ایک اضافہ پہلا مسنون حصہ ہے وہ خطبہ جو حضور ہر خطبے میں شامل کرتے تھے اللہ کی حمد و سنہ الحمدللہ الحمدللہ نعمدہو و نستغفرہو استغفار بھی ہے اور اس کے بعد یہ کہ پھر کلمہ شہادت یہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد ہے نشہدو اللہ 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 وعدہو لا شریک ونشہدو ان سیدنا و مولانا محمدن عبدہو و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا حصہ خطبے کا حضور کے ہر خطبے میں خطبہ جمعہ خطبہ نکاح کسی فوج کو بھیجنا ہے تو خطبہ دینا ہے کوئی اور خاص مطلب ہے جمع کیا ہے تو خطبہ دینا ہے عیدین کا خطبہ ہے ہر جگہ ہوگا دوسرے میں چار آیتیں ہیں اور یہ خطبہ نکاح حضور کا پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت تیسری اور چوتھی سورہ احضاب کے آخری رکو کی دو آیت بس ختم حضور کی تعلیم و تلقین صرف قرآن سے ہوتی تھی لیکن حضور کی زبان عربی سننے والوں کی زبان عربی بس کافی ہے قرآن سنا دیا وہ تو یہ کہ حضور کی لسان مبارک سے اللہ کا کلام ادا ہوا اور لوگوں کے دلوں پہ اور ذہنوں میں جا کے بیٹھ گیا ہمیں اس کی مذاہد کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ حضور زبان آپ جانتے ہیں پنجابی ہے یا کوئی اور ہے آپ عربی تو جانتے نہیں تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ ان چاروں آیتوں میں سب سے زیادہ تاقید تقویٰ کی اللہ کا خوف باز پرس کا احساس جواب دئی کا احساس مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے ایک ایک قول ایک ایک عمل کا حساب پیش کرنا یہ تقویٰ ہے اس کی ضرورت کیوں ہے دیکھئے آپ نے کوئی کاروباری مراسم ہے کوئی جگڑا ہو جائے کوئی پنچاہت ہو جائے گی کوئی پرچہ ہو جائے گا پولیس آ جائے گی کوئی مقدمہ ہو جائے گا ہو جائے گا سب کچھ ہو سکتا ہے گھرے لو ناچاقیاں جو ہیں جو گھر کی چار دیواری میں ہو اللہ کی ایک بندی جس کے نکاح میں آگئی اگر وہ ظلم کرے تو واقعہ یہ ہے کہ اکثر جو خاندانی لڑکیاں ہوں گی وہ ساری عمر ظلم جھیلیں گی بولیں گے نہیں کوئی ہمارے ہاں جو خاندانی لڑکی ہے وہ عدالت کی چوکھٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہوتی چاہے ظلم کتنا بھی ہو اور ظلم ہوتا ہے جن میں کوئی شک نہیں لہذا یہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے تقویٰ کی اللہ پر یقین ہو اور پھر جانے بین میں تقویٰ موجود ہو شہر میں بھی تقویٰ ہو اسے احساس ہو کہ میں جو کچھ کہوں گا اس کا بھی جواب دینا ہے اور جو کچھ میں کروں گا اس کا بھی حساب دینا ہے اور بیوی میں بھی تقویٰ اگر یہ موجود ہے تو یہ گھرے لو زندگی جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے روکھی سوکھی ہو کچھ ہو باہمی اعتماد ہو ایک دوسرے کے لیے میوچول رسپیکٹ موجود ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں اپنے حد سے تجاوز نہیں ہو رہا ہے اپنے فرائض کی ادائیگی کی فکر ہے دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے ہمارے ہاں الٹا ہو گیا ہے اپنے حقوق کی فکر ہوتی ہے اور دوسرے کے فرائض یاد رہتے ہیں اس کا فرض یہ تھا اس نے ادا نہیں کیا مہیدین قادری صاحب کے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کی خواتین اس تکلیف میں ہیں اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جائیں مہیدین قادری صاحب تو میں یہ اذکر رہا تھا میں کہہ رہا تھا یہ گھڑ بڑھ ہو جاتی ہے تقویٰ اگر ہے مرد میں اور عورت میں تو گھرے لو زندگی جنت کا نمونہ چاہے روخی سوکھی اور اگر یہ نہیں ہے لڑتے بھڑتے زنیاں گزری جاتی ہیں پھر اولاد کی پرورش اس ماحول میں ہوتی ہے اگر تو نیگیٹیف چیزیں ان میں پروان چڑھتی ہیں گردار وجود میں نہیں آسکتا لہٰذا اگر معاشرے میں آپ چاہتے ہیں کہ خدا ترسی پیدا ہو تو پہلے گھر میں خدا ترسی ہونی چاہیے یہ وجہ ہے کہ اس میں حضور نے وہ چار آیتیں جمع کی ہیں جو تقویٰ کی تاقید پر قرآن مجید کی سب سے زیادہ گاڑی آیتیں اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے صحابہ کاب گئے اللہ کا حق قوم ادا کرسکتا ہے پھر آیت اتنی سورہ تغابل میں فتق اللہ مستطاعتم جتنا امکان میں ہے تقویٰ اختیار کرو تب ان کے جان میں جان آئی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْتِمُونَ دیکھنا مرنا نہیں مگر فرما برداری کی حالت میں کیا معنی؟ چچ پر کہا نہیں موت کس وقت آ جائے؟ اگر نافرمانی کر رہے ہو کوئی شراب پیرا اور موت آ گئی؟ یہ موت کیسی ہوئی؟ نافرمانی کے حالت میں موت نہ آنے پر اور موت کا کچھ پتا نہیں تو کیا معنی؟ کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ بسر کرو یہی تقویٰ ہے پھونک پھونک کر قدب رکھو دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آج جو موضوع ترین ہے اس موضوع پر یا ایوہنہ ستہو ربکم اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اللذی خلقکم من نفس واحدت جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اسی سے اس کا جوڑا بنایا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کَسِیرًا وَنِسَاهَا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا آدم اور ہوا کی نسل ہم سب ہیں آج آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی جو نیچے موجود ہے آج پھر وہی رشتہ جو آدم اور ہوا کا تھا ان کے مابین ہو رہا ہے جس طرح ان سے نسل چلی یہاں بھی نسل بڑھے گی آدم وہ آیت حضور لے کر آئے یا ایوہنہ ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا قَسِرًا وَلِسَاعًا اور پھر دوبارہ وَبَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَعَلُونَ بِهِ وَلْأَرْحَامُ اور دیکھو اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو فقیر مانتا ہے تو اللہ کے نام پر مانتا ہے اور یہاں خاص طور پر کیوں ذکر کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ گھرے لوگ اگر جھڑڑے ہو جائیں میاں بیوی میں چپکلش ہو جائے آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ بدھگ جو ہوتے ہیں خاندان کے کہتے ہیں خدا کے لئے اپنے معاملات درست کرو اولاد برباد ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خاندان کی عزت کو بٹا لگ جائے گا خدا کے نام پر جس خدا کا واسطہ بعد میں دینا پہلے اس کے آکام پر چلو گے تو جھگنا ہو گئی نہیں اس نے تو وہ حقوق معین کر دی ہے حقوق زوجین مولانا محدودی کی بہت اندہ کتابوں میں سے کتاب ہے حقوق زوجین کہ ایک مرد یہ سمجھے میرا حق یہ ہے میرا فرض یہ ہے عورت یہ سمجھے میرا حق یہ ہے میرا فرض یہ ہے اللہ نے جو چیزیں مقرر کر دی ہیں ان کو ادا کرو اپنے حق سے زیادہ کا تقاضہ نہ کرو اپنا فرض ادا کرتے رہو جگڑا ہو گئی نہیں اس کے بعد دو آیتیں سورہ احضاب کی ہیں دیکھیں حضور کا انتخاب پھر وہی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو بات صرف درست نکلے تمہاری زبان سے یہ زبان کا تقوی ہے کفل لسان زبان کو پکڑو تھامو اس سے غلط بات نہ نکلے جواب دہی کرنی پڑے گی اور یہاں بھی دیکھئے نوٹ کیجئے گھرے لو جھگڑے عموماً زبان کے غلط استعمال سے شروع ہوتے ہیں یا تو شوہر کی زبان میں بچھو کا ڈنک لگا ہوا ہے کہ جب بولا مارا ہوں اور یا بی بی جو ہے زبان دراز ہے جگڑا ہوتا ہے تو دو میں سے ایک اس زبان کا خاص طور پر ذکر ہے بولو قولن صدیرہ صحیح بات نکالو بلکہ یا میں آپ کو حدیث سنا دوں حضور نے فرمایا جسم کے دو آزاں ایسے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں اگر تم ان کی مجھے زمانت دے دو غلط استعمال نہیں ہوگا تو جنت کی زمانت مجھ سے لے لو ایک جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان ایک جو تمہاری دونوں رانوں درمیان ہے یعنی شرمگاہ یہ غلط استعمال نہ ہو تو تو جنت کی زمانت مجھ سے لے لو باقی تمہارا پورا جسم جو ہے وہ دو من کا ہے کہ ڈائی من کی لاش ہے وہ سب کا حساب جو ہے اس کا ضمع میں لیتا ہوں اگر تم دو آزا کو قابومے کر لو کہ اس سے کو غلط بات نہیں ہوگی غلط کام نہیں ہوگی یہ ہے وہ دوسرا مسئلہ قولو قولن صدیدہ اگر یہ کروگے یسلے لکم عمالکم اللہ تمہارے سارے عمال درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ تمہاری خطا ہو جائے گی تو بخش بھی دے گا ہر شخص سے کبھی کوئی لگو خطا ہو جاتی ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ سنت پسند نہیں ہوگی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنا پھرے بڑا عاشقِ رسول اپنے خیال میں عاشقِ رسول لمبی لمبی و روچی روچی لہروں میں ناتے پڑھتا رہے میری سنت اختیار نہیں کرے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ خاص طور پر اس کو نکاح کیوں لیں پہلے تو لفظی نکاح کا نکاح من سنتی اس لیے کہ دنیا میں یہ تصور رہا ہے تمام مشرق و مغرب میں تمام مذاہب میں کہ شادی کرنا گھٹیا کام ہے تجرد کی زندگی برہمچریہ ہونا چاہیے سادو ہے ہندو شادی نہیں کرتا جہنمت کا بکشو ہے شادی نہیں کرے گا مدبت کا بکشو ہے شادی نہیں کرے گا وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کچھ ہوتا ہے یورپ میں جو عیسائیوں کی راہبائیں جو کچھ کرتی ہیں اور راہب جو کچھ کرتی ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے لیکن بظاہر یہ کہ شادی نہیں کرنے کوئی ہے کہ شادی کرنا گھٹیا کام ہے اللہ سے لو لگانی ہے تو یہ شادی بھی آکے بکھیڑوں میں پڑنا اور اولاد کے چکر میں پڑنا گھر گھرستی کے وہ مسئیبت مول لینا پھر کیسے اللہ سے لو لگاؤں گے اس کی نفی کی ہے اسلام میں اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں لا رہبانیت ہے فلسطان رہبانیت کی ایک شکل ہے روضہ آپ نے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کھانا پینا روک دیا یہ بھی رہبانیت ہے رہبانیت کی ایک شکل ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہو سختیاں جہنتے ہو یہ رہبانیت لیکن یہ رہبانیت کہ ساری عمر شادی نہیں کرنی اور بستیوں کو چھوڑ کے کئی غاروں میں اور کئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور کئی پر جا کے جو ہے تبصیح کرنی ہے اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں لا رہبانیت ہے فلسطان اس میں ہمارے ہاں غلطی بھی ہوتی ہے بساوقات ہم بذرگوں کا کچھ ذکر کرتے ہوئے تعریف کے انداز میں کہہ دیتے ہیں جی وہ تو بہت اللہ والے تھے انہوں نے تو ساری عمر شادی نہیں کی گویا کہ شادی نہ کرنا یہ کوئی محمود کام ہے اچھا کام ہے پسندیدہ کام میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جبان سے یہ جملہ نکلا تو آپ نے توہین کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آلہ زندگی ہے تو حضور کی زندگی تو گھٹی آئے گھٹی آئے میں بہت گھٹی آئے گیارہ شادیاں کی ہیں ایک نہیں ایک شادی گھٹی آئے تو حضور کی زندگی تو گیاررجے نیچے لے جائے یہ گھٹی آئے کبھی بھی یہ بات تعریف کے انداز میں نہ کہیے کسی کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کسی کے اوپر تنقید ہی کریں کیا پتہ ان کی کیا مجبوری تھے کیا حالات تھے ہمیں کوئی ضروری نہیں کسی کی اس بات پر کس نے شادی نہیں کی اگر وہ مدہ کی ہے تو قدع ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نکاح من سنتی اور دوسری حدیث میں من رغبان سنتی فلیسہ منی اب یہاں تھوڑا سا دو سمحے کے لئے ٹھائر کر سوچ دیجئے سنت صرف شادی تو نہیں ہے نا میری سنت میں سے ہے ایک سنت ہم سب کی بچپل میں ہوئی تھی ایک سنت تو وہ زبردستی کروا دی والدین نے ایک سنت یہ شادی کی چاہو سے ہم لوگ کرتے ہیں باقی بھی کوئی سنتیں ہیں ان سنتوں کے ساتھ ہمارا کیا رمیہ ہے کوئی وضا قطع کی بھی کوئی سنت ہے حضور کی شکل صورت کے سلسلے میں بھی کوئی سنت ہے رہن سہن کی بھی کوئی سنت ہے یا نہیں سنت نام ہے پوری زندگی میں حضور کے نقش قدم پر چلنے کا اور سب سے بڑی سنت سب سے بڑی سنت سنتِ دعوت اور جہاد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے آپ نے 23 برس کیا کام کیا ہے جیسے وہی شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اور اس حیاتِ دنیاوی کے آخری سانس تک کاروبار کیا کاروبار پہلے کر لیا جو کر لیا چالیس برس سے پہلے پہلے کر لیا جو کر لیا اس کے بعد کوئی کاروبار کیا میں حرام نہیں کہتا کاروبار کر لے کوئی کہیں اس میں جل جائے لیکن جس سے کوئی آپ کہتے ہیں سنت پر عمل کرتا ہے سنت تو محمد صور اللہ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری طوانائی ساری طاقت سارا وقت ساری صلاحیت اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کے قلبے کو سپلد کرنے کے لئے کیا ہے کوئی جائدات چھوڑ کر نہیں گئے اولاد کے لئے یا چھوڑی کوئی کتنی بڑی جائدات بنا سکتے تھے تاریخ انسانی میں تشریم کیا جاتا ہے عظیم ترین انسان دی ہنڈرڈ والی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے عظیم ترین انسان جو نہیں ایمان رکھتے وہ بھی مانتے ہیں تو کیا نہیں بنا سکتے تھے اپنے لئے فاقے دھیلے ہیں بیٹی آئی ہے ابباجان اب تو عام مسلمانوں کے گھر میں بھی اب پشادگی ہو گئی ہے دیکھئے میرے کندے کے اوپر نشان پڑ گیا مشکیدہ لے کر اپنے کندے پر پانی بھر کے لاتے میرے یہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی چلانے کی وجہ سے مجھے کوئی کنیز کوئی غلام مجھے عطا ہو جائے گھر کے خدمت کے اندر کوئی میرا پاس خادم ہو آپ نے فرما نہیں بیٹی یہ ہمارے لئے نہیں یہ چیز تمہیں میں اس سے بہت بہتر شہ دیتا ہوں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑ لیا کرو بس یہ ہمارے لئے بہت تیمتی شہ کسی غلام اور کنیز یہ ہے سنت رسول عمل کیجئے نا اس پر بارال جس درجے میں بھی ہو سمجھ لینا چاہیے سنت دعوت اور سنت جہاد یہ سب سے بڑی سنتیں حضورت لیکن اگر ہم نے وہ روخ نہیں زندگی کا اختیار کیا ابھی تک ہوش نہیں آئی کوئی بات نہیں جب آنکھ کھل جائے اس وقت انسان کو وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے آخری حدیث کا جو میں نے اضافہ کیا اس کا مفہوم ہے میں نے بیان کر چکا ہوں آللو حاضر نکاح وجلو فی المساجد اس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس وقت بس اب دومت میں یہ بات ہے نکاح جو ہے اصل میں سوشل کانٹریکٹ ہے ایک لڑکا ایک لڑکی ایک مرد ایک عورت کے درمیان سوشل کانٹریکٹ ہمارے نظرین یہ پوری عمر کے نباہ کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے آج کیونکہ خطاب جمعہ میں بھی متع کا ذکر آیا تھا نکاح موقعت عارضی نکاح ہمارے نظرین حرام متق جب نکاح ہو رہا ہے جان بین کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ پوری زندگی نباہ کرنا ہے خدا نہ خواستہ کہیں بعد میں کوئی ہو جائے مزاج نہ ملے وہ بات اور ہے اس وقت اس نیت کا ہونا دروری ہے محر اپنی حد کے اندر رکھنا چاہیے اس کی ادائیگی کی نیت لازم ہے چاہے بعد میں ہو اور یہ بہتر شکل ہے کہ اس سے وقت ادا کر دیا جائے بہترین صورت ہے اس کے بعد کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں عجاب و قبول میں اس کر چکا ہوں پردہ چونکہ ہاں ہے لڑکی نہیں ہے تو لڑکی کے وکیل ہیں انہوں نے لڑکی سے اجازت لی ہے دو گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے مجھے اختیار دے دیا میں آفر کروں گا وہ قبول کر لیں گے لڑکا قبول کر لے گا اور بعد ختم یہ طول ہی میں ساری بات ہو جاتی ہے لو وہیے کھڑے ہو جاؤ عزیزم عارف سبحان والمحمد عبدالسبحان میں عزیزم فاطمہ فاطمہ سلمہ شاہانہ کو ان کے وکیل واجد زکی اللہ کی اجازت سے تمہارے نکاح میں دیتا ہوں مہر مغبق پچیس ہر روپے جو کہ کل کے کل اس وقت بسورت ادا ہو جائیں گے معین ہوا ہے تم نے قبول کیا؟ دوبارہ سن لیجئے آپ سب لوگ بھی گواہ ہوگے عارف سبحان والمحمد عبدالسبحان ناظم عباد نمبر ایک کراچی میں نے عزیزم فاطمہ سلمہ شاہانہ بنت عابد قلیم اللہ کو ان کے وکیل واجد زکی اللہ والمحمد عبدالسبحان کی اجازت سے تمہارے نکاح میں دیا مہر پچیس ہزار روپے معین ہوا ہے جو کل کا کل اسی وقت بشکل زیورت ادا ہو جائے گا تم نے قبول کیا؟ بس یہی نکاح ہے اب آپ دعا مانگیں بس الحمدللہ اللہم بارک فی حضر نکاح اللہم بارک فی حضر نکاح اللہم بارک فی حضر نکاح اللہم حبب بینہما اے اللہ ان کے دونوں کے آپس کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما لے اللہم وافق بینہما اے اللہ ان کے مزاجوں میں موافقت پیدا فرما لے اللہم علف بینہما اللہم اجعلہما مسلمین لکھ اے اللہ ان دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے ومن ذریتہما امتا مسلمتا لکھ ان کی اولاد میں بھی فرما بردار بندے اور بندیاں اٹھائی ہو لبنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد وآلہی وآلہی وآصحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحیم موسیقی